بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلقتم النساء جب تم میں سے کوئی طلاق دے عورتوں کو فتلئوہن نا طلاق دو ان کو لعدت ہنہ ان کی عدت کے لئے و احسول عدت اور عدت کو شمار کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگوں میں سے کوئی افتی بیویوں کو طلاق دے تو انہیں عدت کے حساب سے طلاق دے اور عدت کو شمار کیا کرو یہ وہ اصل قانون ہے جو اسلام کا ہے ایک طلاق دو اور پھر عدت گزر دے دو یہ جو طریقہ ہے طلاق 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 اور دوسرا طریقہ جو اب عدالت و میرائیج ہے کہ ایک طلاق دی ایک مہینہ گزرہ پھر دوسری طلاق دی پھر مہینہ گزرہ پھر تیسری طلاق دی تو ڈائریک طلاق بائن ہو گئی تین طلاقیں وہ بھی ریٹر نوٹسز بھیجتے ہیں نا اور وہ ہر مہینے ایک نوٹس بھیجنا ہوتا ہے اگر چنہ نے بیچ کے رجوع پر رکھا ہوا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ اسلامی قانون نہیں ہے بہر اسلامی قانون کیا ہے اسلامی قانون یہ ہے کہ ایک طلاق دے اور تین مہینے کی عدت ہے اس کے اوپر ایک مہینے کی عدت نہیں ہے تین مہینے کی عدت ہے اب آپ کے جو اسلامی جیورسپریوڈنس ہے یعنی اسلامی فقہ ہے اس میں ڈالا گیا ہے طلاق احسن طلاق حسن طلاق بدہ طلاق طلاق احسن جو اسلامی طریقہ ہے ٹھیک ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں تین طریقے آئے ہیں نہ میں نے یہ کہا ہے کہ فقہ میں تین طریقے آئے ہیں میں نے کہا آپ کے اسلامی جیورسپریوڈنس میں یعنی اسلامی قانون میں پاکستان کا جو لاؤ ہے جیسے پینل گوڈ ہوتا ہے اسلامی جیورسپریوڈنس بھی ہے اسلامی فقہ جسے حکومت امپلیمنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ کب بنا یہ انگریزوں کے دور میں بنا لارڈ بکالے نے بیٹھ کر قانون سازی کی بڑے سگید کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہاں کی جو قومت ان کے لیے ان کے مذہب کے مطابق بھی کی ہندووں کے بھی اپنے قوانی نے شادی بھی آ کے ان کے لیے ان کے مطابق کی گئی ہمارے لیے ہمارے مطابق کی گئی سکولر سے بھی سب کچھ خطو نہیں کیا ہوگا تو اس وقت سے یہ ایک قانون چلا رہا ہے کہ طلاق احسن طلاق حسن طلاق بدہ طلاق احسن جو اسلام کا طریقہ ہے کہ ایک طلاق دے تین مہینے گزارے اور اگر نہیں آپ نے وجو کیا تو طلاق ہو گئی اب جاؤ شادی کر لو جہاں عورت نے کرتی ہے کر لے آزاد ہے اور اگر عورت نے شادی نہیں کی اور بعد ازام وہی میابی بھی آپس میں شادی کرنا چاہیں تو نیا مہر ہوگا نیا نکاح ہوگا حق طلاق دو مرتبہ ہوگا اب اگر اسی قبل میں پھر طلاق ہو گئی ایک طلاق دے اور تین مہینے گزرنے دے اگر تین مہینے میں رجوع کر لیا تو بات ختم بس حق طلاق ایک رہ گیا ہے اگر رجوع نہیں کی اور تین مہینے گزرنے پر طلاق ہو گئی عورت آزاد ہے جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے لیکن اگر بعد میں پھر وہی قبل شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ نیا نکاح کرے گا نیا مہر ہوگا حق طلاق ایک مرتبہ ہوگا اب اگر تیسری مرتبہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دی عدت اس کی بھی تین مہینے ہے لیکن یہ طلاق بائن ہے اس میں رجوع نہیں ہو سکتا نہ ہی بعد میں شادی ہو سکتی اللہ یہ کہ وہ عورت کہیں اور شادی کرے اور وہ شادی فیل ہو جائے اور پھر یہ بندہ اس کو پیغامیں نکاح دے یہ ہے اسلامی طریقہ اسے منشن کیا گیا ہے طلاق احسن کے طور پر اس کے بعد آگیا طلاق حسن طلاق حسن کیا ہے جی ایک طلاق دو ایک مہینے ایک طلاق دو دوسرے مہینے ایک طلاق دو تیسرے مہینے اب question یہ ہے کہ یہ طلاق حسن کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا رسول نے نہیں بتایا کس نے بتایا سمجھ گئے اب یہ طلاق حسن کا سرٹیفیکٹ جاری جو ہوا یہ ہنفی علماء سے ہوا کہ یہاں ہنفی علماء کی ایک سریعت تلاق حسن کی دلیل کیا ہے دلیل تو دین کی قرآن اور سنت ہے نا تو تلاق حسن کی دلیل کیا ہے کوئی دلیل نہیں ہے نا اس طریقے سے طلاق دینا غلط ہے غلط ہے اور بالکل غلط ہے طلاق تو بائین ہی ہو کیونکہ طلاق بائین نہیں ہوتی ایک نشست میں اکٹھی طلاق دو جب گائب ڈال کے دی تو طلاق تو بائین ہی ہوئی لیکن یہ طریقہ حرام اور غلط کیوں آپ اللہ اور رسول نے ہی طریقہ نہیں دیا اللہ اور رسول سے زیادہ جانتے ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں ایک مہینے کے غلط کے بعد بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں کیوں اللہ کو نہیں پتا اللہ نے دیا نا ٹائم تین مہینے سوچو پھر تین مہینے کے بعد بھی ساتھے راستے بن نہ کرو جو چیز تم بی بی کے گھر بھی ہوتے ریالائز نہیں کرے تمہیں تب ریالائز ہوگی جب وہ چلی جائے گی اور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عام دیکھا جب طلاق بائن ہو جاتی ہے عورتیں چلی جاتی ہیں اور اس پر بھی مزید چار پانچ بینے گزر جاتے ہیں بچے نہیں سنبھلتے اگلا رشتہ بھی نہیں ملتا تب بندوں کو اکل آتی ہے پھر ڈھونٹے پھرتے ہیں کوئی فتوہ دے دے بہت کیسز دیکھیں گے آپ نے اور وہی بی بیاں جو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے اور ہم نہیں رہیں گی وہی رو رہی ہوتی ہیں اسی شوہر تو یاد کر اور کہہ رہی ہوتی کہ کوئی رستہ نکل ہے تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم نہیں جانتے اللہ آلمو وانتم لا تعالی مون تو جب اللہ نے کہا کہ ایک طلاق دو اس پر تین میں ہی نیردت رکھو اور اس کے بعد بھی دوسری طلاق مت دو بس ٹھیک ہے نہیں رجوع کیا نا طلاق ہو گئی آزاد ہو گئے عورت آزاد ہو گئی جہاں جاہے شادی کر سکتی ہے تمہارا رشتہ ختم ہو گیا مگر اس رشتے کی رینوول کا چانس ختم مت کرو کیونکہ 99% کفز پچھتاتے ہیں اور یہ اللہ جانتے ہیں ہم لوگ تب تک نہیں سمجھتے جب تک ہمیں خود لجربہ نہیں ہوتا جس کو کہتے ہیں نا سب کو پتا ہے کہ آگ ہاتھ جلاتی ہے لیکن جب تک آگ سے ہاتھ جلتا نہیں نا ایکسپیڈینس نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے یہ اللہ نے رکھا ہے تو نہ کوئی اللہ سے زیادہ ہمدرد ہے اور نہ کوئی اللہ سے زیادہ سمجھتا ہے تو سوال یہ ہے کہ طلاق حسن آج آپ کے لاؤں میں ہے اور طلاق حسن ہی پریویل کرتا ہے ٹھیک ہے آپ طلاق حسن کو بھی کر سکتے ہیں استعمال پر کسی کو علم ہوگا تو بھی کرے گا چلتا تو طلاق حسن کا طریقہ ہے طلاق حسن کی دلیل کیا ہے بھائی دلیل کیا ہے کہاں سے قرآن سے نہیں آیا سنت سے نہیں آیا پھر بنا دیا بس طلاق مددہ وہی ہے ایک وقت میں تین طلاقے دینا اور چونکہ ہنفی لوگ کے مطابق ہے یہ تو اس میں یہ ہے کہ ہے تو یہ گناہ مگر طلاق بائیل ہو جاتی ہے لہٰذا آپ اس کو چیلنش تو کر سکتے ہیں عدالت میں اور شاید عدالت آپ کو اس کو مان بھی لے محقف کو ٹھیک ہے ان کا فکلہ گیتو کر تو لیکن بہرحال عدالت کا پرائیمری فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ طلاق بگدہ ہے پر ہے بائیل ایک وقت میں دیم گیتی تین طلاق اس کا بھی آپ کو پتا ہے جو ساری بحث ہے آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں سمجھ چکا ہونا چاہیے آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو جو ایک وقت پہ دی گئی ایک ہی قرار دیا اور انہیں رجعی قرار دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا انہوں نے ایک کوشش کی اور اس کی فیلئر کو مانا بھی تو دین وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بہت ہی افسوس تانک پاتے ہیں ہمارے یہاں آدھے سے زیادہ گھر اسی لئے ٹوپتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے اور سیدھی گورنمنٹ کے زیرے سایا سیدھے سارے راستے بند کر دیئے اللہ کہہ رہی ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو عدد کے ساتھ دو کیا مطلب ہے عدد تو کڑاتے ہی ہیں سارے پھر یہاں کیا مراد ہے ایک طلاق دور تین مینے کی تک گزرنے دو جلد بازی مت کرو کس بات کی جلدی ہے جس سے چھوڑنا ہے دیکھیں جی ایک دفعہ بھی کہہا چھوٹ گیا تین دفعہ بھی کہہا چھوٹ گیا سارے راستے کیوں بند کرتے ہیں مومن غضبناک ہو یا خوش ہو وہ اللہ کے قوانین کو یاد رکھتا ہے یہی تو بات ہے اصل مسئلہ یہ نہیں جو آپ نے کہا اصل مسئلہ یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے میں پرسلی لوگوں کو دیکھ چکی ہوں کہ وہ اپنی بچیوں کو تھٹ کرتے ہیں کہ اگر تم نے رجوع کیا تو ہم سے میں چھوڑ دیں گے ملکل ہم سے میں چھوڑ دیں گے تو عدت کاؤنٹ کرنے ہیں ایک طلاق دیں تین مہینے کی عدت یہی اسلام کا طریقہ اور یہی طریقہ اللہ اور رسول نے بتایا ہے باقی طریقے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے نہیں ہیں اور اسی میں خیر ہے اسی میں خیر ہے سارے چاند سے اللہ نے دے دی گھر میں الگ ہو کر بھی دیکھ لو عدت میں عورت شوہر کے گھر میں رہے گی نا حکم ہے نا تو گھر میں رہ کر سپرٹلی بھی دیکھ لو اور پھر اس کے چلے جانے کے بعد بھی دیکھ لو چیزیں ہینڈل ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں اگر عورت گھر میں ہے تو بچے تو ماں کے پاس ہی جائیں گے نا یعنی کہ ماں کھانا بنا کے دے رہی ہے چیزیں مینیج کر رہی ہے ماں نظر آ رہی ہے بچوں کو تو وہ مسئلہ کتنا سنگین ہے سمجھ نہیں آتی سمجھ تب آئے گی جب اممہ چلی گئی بچے چھوڑ گئے اب جب ساری ساری راہ جاگنا پڑے گا بچوں کے ساتھ صبح سکول کا ناشتہ کون بنا کر دے یہ ظاہر لگتا ہے بہت چھوٹی بات ہیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ بلکل چھوٹی باتیں نہیں ہیں صبح ناشتہ کون بنا کر دے سکول چھوڑنے کون جائے سکول سے لے کر کون آئے ہومورک کون کر آئے جب گھار الٹا پڑا ہوگا کوئی چیز ٹائم پہ نہیں ملے گی پھر سمجھ آئے گی کہ جو بی بی اتنی ذمہ داریاں سنبھال کی تھی اگر اس میں کوئی کمی تھی تو کیا وہ واقعی اتنی بڑی تھی کہ میں اسے چھوڑی دیتا اور آپ جو دوسری کوئی آئے گی کیا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور کیا مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے پھر یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں تو جیسے ہے نا تیرے جانے کے بعد تیرے یاد آئی تو یہ ہوتا ہے یہ قدر ہوتی ہے جانے کے بعد قدر آتی ہے یہ سسٹم ہی ایسے ہے اور پھر جو ماں سبھال سکتی ہے وہ کوئی نہیں سبھال سکتا یہ چیزیں جینرل ہیں یہ قدرتی امور ہے تو وہ جو حفاظت کا اللہ نے ماں کے اندر رکھ دیا ہے آپ دیکھیں نا انسان تو انسان نے جانوروں کی ماں کو دیکھ لیا وہ کیسا پرورش کرتی ہے کیسا پالتی ہے پس اللہ نے رکھا گا مجھے کبھی نہیں بھولے گا اور نہ بھولا آج تک میں بہت چھوٹی تھی انہوں نے ہال ہمارے گھر آیا کرتا تھا میکزین اور تعلیم و تربیت تو تعلیم و تربیت میں ایک تصویر کے اور اس کے ساتھ چھوٹا سونہ اچھا ہے تو فوراں آگے وائل ڈائی پہ لے اور پھر وہ اس کا بچہ بھی ڈھونڈ کے لائے تو تصویریں تھی کہ وہ خمبے پہ چڑھی ہوئی ہے اور پھر اس کو شارٹ پڑھ نہیں کی اور پھر اس کا بچہ ملیا تو اس کو چارٹ رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک ماں جانور رہی ہے نا تو اس کے اندر اپنے بچے کو لے کر کتنی سینس ہے آپ کے گھروں میں بلیاں بچے دیتی ہیں پھر دیکھو کیسے اپنے بچے بچاتی پھرتی ہیں یہ آپ کو ایک سینس ہوا آپ نہیں بچا سکے ہیں انسان ہے حالا زیادہ طاقتور ہے انہوں نے ایک کٹن رکھا چھوٹا کٹن تھا بلہ بلہ تھا مل تھا بلے آ کے مار گئے یعنی کہ چیڑ پھاڑ کر اس کو بقاہدہ گلہ کاٹ کے قتل کر گئے تو نہیں بچا سکے حالانکہ باتیں انسان ہیں زیادہ طاقتور ہے ماں بچائے پھرتی ہے وہ سمیل کرتی ہے یہاں سے کوئی بلہ گزر ہے لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں بار بار چھوٹے بچوں کے ساتھ جگہ چیلز کرتے ہیں شیرنیاں بھی یہی کرتی ہیں وہ شیر سے اپنا بچہ بچا کر رکھتے ہیں ان کو بتا ہوتا ہے میل شیر مار دے گا میل بچوں کو شیر مار دے گا نیچر ہے ان کی کیونکہ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں یہ بڑے شیروں کو بڑے بلوں کی علاقے سے نکال دیتے ہیں تو ان کو بھی بتا ہوتا ہے کہ اگر یہ سربائیو کریں گے تو ہم نہیں کر سکیں گے تو وہ ان کو مار دے گا اللہ نے فطر کرتی ہے لیکن وہ ماں جو ہے انہیں ہر چیز سے بچاتے رکھتے ہیں تو وہ جو ماں کے اندر جذبہ ہے وہ کہاں سے لے کر آئے گا بابا دوسری بی بی تو آ سکتی ہے لیکن ضروری تو نہیں وہ ماں بھی ہو تو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جی پھر تو بہت سارے لوگوں کو اکل آ جاتی ہیں نائنٹی نائن ٹائمز اکل آ جاتی ہیں اسی لئے اللہ پاپ نے سارے آپشنز ہوتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا پھر پہتے کہ بہت سارے لوگ تخلیف میں رہ جاتے ہیں نا میاں بی 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 تو آتے ہی ہیں نا میاں بی بی کی حیثیت سے آئیں یا نہ آئیں ماں باپ کی حیثیت سے آتے ہیں عورت اپنے ان بچوں کو ساری عمر مس کرتی ہے اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوتے ہیں وہ بچے رول جاتے ہیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا اگلی جو بی بی آئی وہ اچھی آئی نہیں آئی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں پھر ان بچوں کا فیوچر کیا بنتا ہے وہ کیسے انسان بن کے بڑے ہوتے ہیں ان کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو اتنی ساری جانوں سے کھیلتے ہیں یہ لوگ صرف اللہ کے قانون کو چھپاتے ہیں تو تلاک عدد کے ساتھ ہے جی اور عدد سے مراد کیا ہے ایک تلاک اس کی عدد تین مہین ہے اور یہ تین تلاکیں تین مہین میں کرا دیتے ہیں اور اس کا نام کیا لکھا ہے تلاک حسن حسن دوسری کو حسن تیسری کو بیدہ حسن حسن وہ پتہ کیا ہے تین تین دفعہ میں جب تین تلاکیں دیں تو واقعی تلاکیں بائین ہی ہوگی لیکن اس کا طریقہ غلط ہے اور یہ کہ ہر مہینے ایک نوٹس پیجو طلاق دے دو چونکہ قانونی اعتبار سے یہ طریقہ پریویل کر رہا ہے انگلیزوں کے زمانے سے پر لوگ تو اسی کو جانیں گے دیکھیں جی جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے والی بات تلاکیں بائین ہو گئی جی میں نے آپ سے پہلی کہا تلاک تو بائین ہی ہوگی نہ سب یہ کہ تلاک ہوگی بائین ہوگی آپ لوگ پھر وہی فرق نہیں سمجھے جو میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا ایک نشست میں دی گئی تین تلاکیں ایک کنسیڈر ہوتی ہے ایک ایک مہینے بعد جو دے رہے وہ ایک نشست تھوڑی ہے نہیں نہیں یہ تلاک حسن کی بادکار ہے جو تلاک پریویل کر رہی ہے نہیں نہیں جو تلاک تین ایک وقت میں دی گئی ہے وہ تلاک رجائی ہیں ایک ہی مانا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ 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 صل رجوع کرنا چاہتا ہے یا نکاح دوبالہ کرنا چاہتا ہے تو لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے تو لڑکی کے گھر والے گنے گار ہیں شرید گنے گار ہیں کیونکہ وہ اللہ کے کانوں کو خراب کر رہے ہیں لیکن اب اس میں بھی دو سیچویشنز ہیں اگر عدد کا زمانہ گزر چکا ہے تین ماہ گزر چکے ہیں تو ایک طلاق صحیح مگر وہ ویلڈ تو ہو چکی ہے نا اب لڑکی کی شادی کہیں بھی ہو سکتی ہاں جو باہدین نے بیچ پر انٹرفیر کیا وہ گناہ کمائے آپ پڑ چکے ہیں سورہ باقرہ میں کہ اللہ نے کہا کہ جب عدد گزر جانے کے بعد رجائی طلاق کی عورتیں اپنے ہی شوہروں سے دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو تم مت روکو اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ رجوع کے بارے میں دیکھیں رجوع الگ چیز ہے نکاح الگ چیز ہے آپ چیزوں کو مکس کرنا ختم کریں اب آپ لوگ اتنا پڑ چکے ہیں سوزو کو کہ چیزیں آپ پر کلیر ہونی چاہیے رجوع تین ماہ کے اندر ہوتا ہے اور نکاح تین ماہ کے بعد ہوں گا اگر تین مہینے گزر گئے تو طلاق ویلڈ ہو گئی طلاق ویلڈ ہونے کے بعد شوہر کا حق ختم ہو چکا ہے اب میہ اور بیوی ایکس میہ اور بیوی دونوں کو حق ہے کہ باہمی رضا مندی سے نیا نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ یہ رجائی طلاق تھی اس میں امہ اببہ کو حق نہیں ہے یہ فیصلہ وہ ایکس میہ بیوی کریں گے نہ لڑکے کہ امہ اببہ کا کوئی کام ہے بیچ میں نہ لڑکی کہ امہ اببہ کا کام ہے بیچ میں مشورہ دے سکتے ہیں میکسیمم لیکن فرض کریں کہ اگر ماں باپ کو لگتا ہے کہ بندہ پھر بعد میں تانگ ہی کرے گا تو وہ مشورہ دے سکتے ہیں پابندی نہیں لگا سکتے ہیں مگر ہمارے یہاں جس طرح بلیک میل کر کے زبردستی کہیں اور شادیاں کر دی جاتی ہیں وہ اس کی جواب نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے صاف اس کو کیا پرائیٹ ایڈیا قرار دیا اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ نصیحت تمہارے لئے یہ گھر والوں کو کہا نا تو یعنی کہ اللہ آخرت پر ایمان نہیں ہے کسی لیول کا انکہ ہے تو وہ گنے گار ہیں شدید یہ ایک بات ہے دوسری بات ہے رجوع کرنا عدد کے دوران رجوع کرنے کا حق صرف اور صرف شوہر کو ہے اس پہ بیوی کی مرضی بھی نہیں چلے گی تو اگر عدد ہے اور عدد کے دوران شوہر رجوع کرنے کے لیے آتا ہے اور والدین ملنے نہیں دیتے تو اس طلاق کا سارا ذمہ انہی کے سر پر اور وہ گناہ عظیم کما رہے ہیں کیونکہ عدد میں رجوع کا پورا حق صرف شوہر کا صرف شوہر کا اس میں تو بیوی کو بھی اختیار نہیں دیا تو یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے نا اممہ ابا اور یہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھیوں کو ملنے نہیں دیتے اور لڑائیاں ڈال کے طلاق کے دلوا لیتے ہیں یعنی کہ جو نہیں کرنے دیتے یہ سارے کے سارے قیامت کے دن عذاب جھلے اور ہماری یہاں کی تو ایک بڑی تعداد جائے گی اس وجہ سے جہنمی انہا لیلہ و انہا لہرہ جن وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا حق ہے ہی نہیں اور اس میں عورتیں بھی سزا جھلے گی کیوں طلاق ہوتے شوہر کا گھر کیوں چھوٹی اسی لیے کہ کوئی انٹرفیرنس نہ ہو اللہ پاک نے کہا اقدر شوہر کے گھر میں ہوگی ہر حال میں بیوہ کی عدد بھی متعلقہ کی عدد بھی شوہر کے گھر میں ہوگی نہیں سب نہیں نکالتے ایسے نہیں ہے عورتیں خود فوراں نکل آتی ہیں نائنٹی نائن ٹائنز میرا یہ اپنا اوبزرویشن ہے جی یہ جھوٹ بولتے ہیں زیادہ تر لوگ میں مانتی ہوں کہ ایسے ظالم لوگ ہیں جو نکال دیتے ہیں مگر ان کی اتاداد بہت کم زیادہ تر حیواتین کو جیسی طلاق ہوتی ہے وہ فون کرتی ہیں اپنے ماں کو اپنے بھائیوں کو اور وہ آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور میں نے اتنے طلاق کے کیسز جب تک دیکھے ہیں سوائے دو کیسز کے میں نے کسی میں نہیں دیکھا کہ گھر والوں نے نکالا ہو یعنی شوہر یا اس کے گھر والوں نے نکالا ہو لڑکی کی گھر والے لے جاتے ہیں لڑکی کی گھر والے ملنے نہیں دیتے اور اس میں میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اچھے خاصے دیندار ہوں خود درست دیتے پھرتے ہیں لوگوں ان کو بھی میں نے دیکھا تو یہ لڑکی کی گھر والے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا کونسپ یہ ہے کہ طلاق دیتے ہی رشتہ ختم ہو گیا ہے اب رہنا حرام کاری ہے حالانکہ اصول کیا ہے طلاق دینے سے نافذ نہیں ہوتی طلاق عدد کے ختم ہونے سے نافذ اور عدد ایک طلاق کی تین مہینے اور فرض کر دیا گیا ہے مسلمان عورتوں پر کہ وہ عدد اپنے شوہروں کے گھر میں گزارے چاہے وہ عدد طلاق کی ہو اور چاہے وہ عدد بیرگی کی ہو لہٰذا ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا مجھے پچھلے دنوں کسی نے یہ بات کہی کہ جی میں تو اس لیے آگئی تھی اپنے ماں باپ کے گھر کہ سوائے میرے دیبر کے کوئی تھا نہیں یعنی کہ گھر میں میرے دیبر اور دیبرانی بغیر آئی تھی میرے ساس سوسر نہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر وفات پا گئے اب میں ان کے گھر میں میرے دیبر ہے اور ان کی بیوی ہے اور ہم رہتے ہیں میرا دیبر غریب آدمی تو میں اچھے حالات کی آتی ہوں تو مجھے بڑی دکت ہو رہی ہے رہنے میں تو میں عدد اپنے بھائی کے گھر گزار لو آپ نے کہا نہیں عدد تم اپنے سوسرال ہی میں گزارو آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ دیور دیورانی ہے تو تم چلی جاؤ اٹھ کے اب یہ سارے بہانیں بنایا ہوئے پردہ تو ہے لیکن یہ کہ جی خالی دیور دیورانی ہیں یا جی اٹھانی ہیں ساس سوسر تو ہے نہیں کون سا تمہارا میرم بیشتا ہے میرم ہے یا نہیں ہے عدد سوسرال ہی میں ہوں زیادہ فکر ہے امہ جی پاس آجائیں کوئی بہن بھابی پاس آجائیں تین مہینے کی بات ہے نا اور بیوگی ہے تو چار بہ دس دن کی بات ہے اگر اتنی ہی فکر ہے تو کوئی ساتھ آکے رہنا شروع کر دے بیل بانٹ کے کر لیں ایک ہفتہ ایک آگیا ایک ہفتہ ایک آگیا اکثر اگر تو والدہ مائی زندہ ہے تو مائی ریٹائیٹ زندگی جی رہی ہوتی یہ تو آج ہے رہ جائیں ساتھ رہ جائیں اور اگر والدہ نہیں ہیں اور سب گھر بار والے ہیں تو ٹائم آپس میں ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے ایک ہفتہ ایک بھابی رہ گی ایک ہفتہ ایک بہن رہ گی چار ماہ دس دن ٹائم ہی کتنا ایسی نکل جاتے ہیں نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے ہم اللہ کے قانون ہی کے ساتھ چھیلیں گے تو ساری خرابی عدد کے کانسپٹ کے خراب کرنے سے ہی پیدا ہوں گے آپ صحیح کہہ رہی ہیں آپ دیکھیں ٹی بی پر اتنے پروگرام چلتے ہیں ہے نا علم غیب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوت تھے کہ نہیں حضرت حسین قتل کیوں ہوئے کس نے قتل کیا قتل کرنے والے جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں یہ فیصلے تو ہو رہے ہیں بیٹھ کر آپ نے کتنے پروگرام تلاق کیا حکامات پر دیتے ہیں تو پھر کیسے پتا لگے گا ہاں یہ پتا کرا لیں یزید جہنمی ہے کہ جنتی امیر معاویہ منافق تھے کہ مسلمان یہ پتا کرا لیں یہ بہت ضروری بات ہے بس کیا کیا جا سکتا ہے پھر کا واریت اس قرآن پڑھنے سے پہلے مجھے بھی نہیں بتا تھا میں تو لو پڑھا تھا نا تو میں تو وہی تین ٹائپس مانتی تھی ظاہری بات ہے جو پڑھا آپ قانون کی کتاب کو غلط تھوڑی پانیں گے آیت نہیں جو اسلامی لو پڑھا تو تینوں طریقے پتا تھے مگر یہ پتا تھا کہ یہ تینوں طریقے جائز اور حلال ہیں کیونکہ اس پر تینوں طریقے ویلیڈ بیان کیے گئے ہیں نا کہ حسن طریقہ حسن طریقہ یہ ہے حسن طریقہ یہ ہے اور بدہ طریقہ یہ ہے مگر تینوں ہی طریقے جائز ہے تینوں طریقوں سے طلاق ہو جائے کی حسن سے آسن سے کریں گے سب سے اچھا ہے حسن سے کریں گے درست ہے اور بدہ سے کریں گے گناہ ہوگا تو تینوں کو جائز طریقے ہی مانتے تھے اوویس کی کیونکہ پڑھا تھا اور کہاں پڑھا تھا کانون کی کتاب میں پڑھا تھا کانون کی کلاس میں پڑھا تھا یہ تو پھر قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ آئی کہ قرآن تو صرف ایکی طریقہ بتا رہا ہے یہ حسن کہاں سے کھوٹھا بدہ کہاں سے کھوٹھا لہذا قرآن سمجھ کر ضرور پڑھنا چاہے ہیں انسان کا دنیا کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں نکتہ نظر بدل جاتا ہے ایکس پوئیر چینج ہو جاتا ہے اور شمار کرو عدت کو یعنی عدت کا پورا حساب رکھو کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک ہے اللہ سے درو ربکم جو رب ہے تمہارا اللہ سے درو جو تمہارا رب ہے یعنی کہ عدت کے معاملے میں خرابی نہ کرو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملہی مجمعین نے اس کا عام جواب دیا کیونکہ اس زمانے میں یہ تو تسبور اندرا کا کبھی طلاق کے طریقے تین تین بن جائیں گے دونوں نے دکھا کہ یعنی کہ کاؤنٹنگ میں غلطی نہ ہو آگے پیچھے نہ کرو کسی مقصد سے یعنی کہ جلدی جان چھوڑانا چاہ رہی ہے عورت یا مرد تو کوئی جھوٹ بولنا یا ٹائم بائے کرنا چاہ رہے تو ٹائم لٹکا دینا اس طرح کے جھوٹ نہ کرو حید پھید نہ کرو کیونکہ یہاں بھی پہ کوئی پتہ نہیں کہ اس وقت طلاق دی ہے طلاق کوئی پری پلینڈ چیز تھوڑی اٹھے نور میں اسلام میں پری پلینڈ ہے اسلام میں طلاق دینے کی شرط کیا ہے یہ تو طلاق دینے کے بعد کی شرائط ہے طلاق دینے کی شرط کیا ہے بتائیں بتا چکے میں آپ کو بہت دفعہ حیث میں نہ ہونا کوئی کلیر بات نہیں ہے اگر حالت حیث میں طلاق دیں گے تو ہوگی کہ نہیں ہوگی ہوگی نا والیڈیٹی بات میں کیسے شروع ہوگی جی نہیں حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ایک تو یہ غلط سہمیاں نکال دے نا طلاق حمل میں دی تو کیا طلاق نہیں ہوگی طلاق تو ہو جائے گی عدت کا پیریڈ لنبا ہو جائے یا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے وہ ڈیلیوری کے ساتھ ہے بس آپ لوگ یاد ہی نہیں رکھتے تو آپ لوگ کو کوئی کسی آئے گا کیا چیز آپ نے کہا ہے اس سے منظریں کیوں نہیں دے سکتے یہ تو آپ کے فیلوسفر Cashاتے ہیں، قرآن چیاب کہتا ہے کیا نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلو اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی مانعدès کیا باتہ طلاق ہوگی نہیں ہوگی آدھی دھوری بات مت کیا سکے خاص طور پر دین کے معاملے یہ آدھی دھوری باتوں نے تو گاندھر ڈالا ہوئے بستر علاق کرنے کا اور طلاق کا کیا معاملہ ہے بد کرداری کہاں سے آگے بیچ ہو میں نے آپ سے طلاق دینے کی وجہ تو پوچھی نہیں وجہ تو ہر کسی کی پرسنل ہوگی آپ کسی کے لیے وجہ کیسے کھڑی کر سکتے ہیں میں نے تو آپ سے کنڈیشن پوچھی ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ طلاق دینے کے بعد کی کنڈیشن یہ ہیں طلاق دینے سے پہلے کی کوئی کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن کیا ہے وجہ تو سب کی ذاتی ہوتی ہے آپ بھی ریزن لے رہی ہیں وہ مرد خود ڈونڈ لیں گے جس طلاق دینے وہ ریزن لے آئے گا جس طہر میں فیزیکل ریلیشن ہو چکا ہو اس طہر میں طلاق نہیں دی جاتی حیز آئے اگلا طہر آئے اگلے طہر میں فیزیکل ریلیشن نہ کرو پھر طلاق دیں کوئی بات ہے پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ نے یاد نہیں رکھا ایک بات نہیں بار بار بتا چکی ابھی بھی آپ نے یاد نہیں رکھنا تو رہیں گے ایسے ہی قرآن پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے اور پھر آدھی اور دوری نقمی باتیں کریں گے اور پھر بعد میں کہیں گے خو مجھے تو یاد ہی نہیں تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر فارغ کے بیٹے ہیں انہیں نے اپنی بیوی کو حیز میں طلاق دی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ پچھلے طہر میں ریلیشن رکھا تھا انہوں نے ان کا جی رکھا تھا تو آپ نے کہا آپ ایسے طہر میں طلاق نہیں دے سکتے جس میں آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ فیزیکل ریلیشن رکھا ہو اپنی طلاق واپس لو رجوع کرو اپنی بیوی کو جو آپ طہر آ رہا ہے اس میں طلاق مت دو اس کے ساتھ رجوع کرو اور جب اگلا طہر آئے اگر تم نے طلاق دینی ہے تو اس سے پھر فیزیکل ریلیشن مت کرنا پھر اس کو طلاق دے گی تو جس طہر میں فیزیکل ریلیشن ہو چکا ہو اس طہر میں طلاق نہیں دی جاتی اب اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے طلاق دے دی تو کیا ہو جائے گی ہو جائے گی لیکن یہ طلاق دینے کا طریقہ غلط جس طہر میں میاں بیوی کا فیزیکل ریلیشن ہوا ہے اس طہر میں اگر شوہر طلاق دیتا ہے طلاق ہو جائے گی کیونکہ نبی صاحب صاحب نے یہ نہیں کہا کہ طلاق نہیں ہو یا آپ نے کہا رجوع کرو طلاق ہوئی تو رجوع کا حکم دیا نا تو لہٰذا طلاق ہو جائے گی لیکن شوہر کو گناہ ہوگا وہ گنےگار قرار پائے گا کیونکہ وہ ایک جلدبازی کا فیصلہ ہے اصل میں ہی ڈھنڈے دل سے سوچنے کا ٹائم ہے جس طہر میں فیزیکل ریلیشن ہوا اس طہر میں طلاق نہیں دیں گے حیز آئے عورت پاک ہو اگلے طہر میں فیزیکل ریلیشن مت کرو اور اسے طلاق دو ایسا کرنا پورا سوچنے کا ٹائم ہے نا یہ پلینڈ طلاق اور میں نے ایک ایسا ہی دیکھا آج تک جو پلینڈ طلاق ہو ساری طلاقیں بس ہوتے طلاق 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 آپ لوگوں کا خیال غلط ہے آپ نے پہلی دفعہ نہیں سنا سورہ بکرا کے طلاق کے لیکچرز نکالیں اور اس کو پڑھیں اس کی پوری احادیث میں نے اسی ٹیبل پر بیٹھ کر آپ لوگوں کو سنائیں تھی دسکشن بھی کی چونکہ تین ساڑھے تین سال ہو گئے اگر آپ نے کبھی ریوائز نہیں کیا تو آپ کو لگے آپ پہلی دفعہ سن رہے ٹھیک ہے so don't tell me this نکالیں سورہ بکرا پڑھی ہوئی ہے یوٹیو پر نکالیں طلاق کے لیکچرز کھولیں سنیں سارے ریوائز کریں اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو لگیں گی پہلی دفعہ سن رہے کیونکہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب ہم نے طلاق کو پڑھا تھا تو طلاق کی ساری حدیث ڈسکس کی اب یہاں پر جو خاص حکم آ رہا ہے کیونکہ سورہ بکرا میں طلاق کے میجر حکمات تو آ چکے سورہ طلاق میں کس حکم کی وجہ سے بات ری انیشیئٹ ہوئی ہے عدد کی شمار اور عدد کی عاداب ایک تو عدد کا شمار سہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا انہوں کے گھروں سے نہیں نکالو سمجھ آ گئی اس بات کی کیا عدد کی دوران نہ شوہر اور ان کے گھر والے عورتوں کو گھروں سے نکالیں گے عدد شوہر کے گھر میں ہوگی ہر حال میں شوہر کے گھر میں ہوگی کیا شوہر سے پردہ ہوگا تین طلاقوں کے بعد نہ محرم ہوگا بیچ میں مجھ بولیں تین طلاقوں کے بعد نہ محرم ہوگا طلاق رجائی میں تین طلاقے کب ہوتی ہیں تین طلاقے تو نہیں ہوتی کیا ہوتا پھر آپ نے کہا تین طلاقوں کے بعد نہ محرم ہوگا طلاقے بائن ہو جائے گی تو نہ محرم ہوگا تلاق رجائی میں تین مہینے گزرنے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے کیسے پھر سمجھ گئے میری بات آپ کی بات یہ غلط ہے کہ تین طلاقوں کے بعد نہیں ایک طلاق اگر عدد پوری ہوگی تو پھر وہ نہ محرم ہوگا سمجھ گی میری بات اپنی غلطی سمجھا بھی تین طلاقوں کی کنڈیشن نہیں ہے ایک طلاق دی اس پر تین مہینے کی تر گزرنے دی جب تین مہینے پورے ہو گئے تو وہ ایک طلاق ویلیڈ ہوگئے اس ایک طلاق کے بنا پر دونوں الگ 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 ہو گئے وہ عورت اس کے بطاق سے نکل گئی وہ جہاں چاہے جا کے شادی کرے اگر تین طلاقوں کا انتظار ہوتا تو پھر وہ نکال نہ کر سکتا ٹھیک ہے یہ چیز پلیئر ہو گئی اب آپ بتائیں آپ کہہ رہی ہیں نہ محرم ہوں گے کیسے آپ سے نہیں پوچھا نا ان سے پوچھا جی نہیں وہ تو آپ نے کہہ دیا وہ گھر میں کام کر سکتی ہے مگر شوہر سے پردہ کرے گی دلیل دلیل لائیں نہیں نہیں اپنی بار پر قائم ہے اس کی دلیل لائیں گھبرا کے رائے چینجھنا کیا اثرے ہو سکتا آپ کی رائے صحیح ہو کس بنا پر سوچا آپ نے ایسا کسی بنا پر تو سوچا ہوگا آپ بتائیں آپ کیا کہہ دیں کیا آپ بتائیں چھوڑ سکتی ہے کہ چھوڑے گی چھوڑے گی جی آپ کیا آپ بھی کچھ کہہ رہی تھی ابھی آپ نے ایک بات کی تھی شمسہ کچھ دیر پہلے پھر جو شوہر کا حق ہے پھر جب سارا حق کی شوہر کے پاس ہے تو پھر پردہ کس بات کا وہ بھی شوہر ہے اصل کنفیجن یہی پر ہے یہ کنفیجن once and for all دور کر دیجئے طلاق دے دینے سے طلاق نہیں ہوتی طلاق announce کی جاتی ہے جس time and date پر اس سے تین مہینے تک کا time ہے شوہر کے پاس سوچ بچار کے لیے کیونکہ طلاق دینے کا حق بھی صرف شوہر کو ہے کسی اور کو نہیں ہے تو شوہر جس time and date پر announce کرتا ہے تین مہینے لل پیریڈرز کے بعد جس میں شوہر سوچ بچار کر لے کہ اس نے طلاق کا فیصلہ برقرار رکھنا ہے یا اس نے بیوی کو واپس لانا اب اس فیصلے کے لیے تین مہینے ہیں اس کے پاس تین مہینوں میں وہ decide کر لے اب یہ جو تین مہینے ہیں ان میں طلاق نہیں بیوی شوہر کے نکاح میں ہی ہے کیونکہ اگر شوہر اپنا فیصلہ واپس سے لیتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے اس کو رجوع کیا ہے ہنڈر پرسن شرطہ فیزیکل ریلیشن ہے کہاں لکھا ہے بس وہ ریبرس کرے گا میں نے کہا تھا طلاق دے نہیں ہے میں نے اپنے رادہ بدل دیا بس اس اعلان کا نام رجوع ہے اگر ایک شوہر بندہ باہر چلا گیا ہو ہے تو وہ پھر کیا فیزیکل ریلیشن ہو نہیں کر سکتا پھر وہ کیسے رجوع کرے گا اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیزیکل ریلیشن ہی کرو گے رجوع کا مطلب کیا ہے آپ تو قرآن میں بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کرو گے جا کر اپنے رب کی طرف جب واپس جاؤ گے تو کیا کرو گے پڑھتے ہو تو اس میں کیا ہے اس میں کون سا رجوع ہو واپس جانا ہے ریٹرن ہے یوٹرن لینا ہے فیزیکل ریلیشن بیچ میں پتا نہیں کہاں سے آپ نے اپنی رائے کو واپس لینا اپنا فیصلہ ختم کرو رائے سے رجوع ہے جی رائے سے رجوع ہے جی صلاح کر لینا جی صلاح کر لینا گوڈ تو فیزیکل ریلیشن کرنا کوئی شرط نہیں ہے ہاں ویسے یہ ہے کہ ظاہر ہے نورمل میہ بی بی جب واپس میں صلاح کریں گے تو پھر جو فیزیکل ریلیشن ہوں گے لیکن یہ کوئی شرط نہیں کہ جب تک فیزیکل ریلیشن نہیں ہوگا رجوع نہیں ہوگا اور اسی گنتی حرکتیں ہمارے سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ بیٹھ کر سوچھتے ہیں کہ اچھا پھر فیزیکل ریلیشن کیا پھر کریں کریں نہ کریں نہ کریں ہو سکتا ہے گلی کی ڈیٹ ہو ہو سکتا ہے کوئی اور ریزن ہو آپ بیچ میں کون ہے جب شادی ہوئی تھی تو کیا کیمرہ لگا کر دیکھا تھا کنہ نے تب فیزیکل ریلیشن کیا کہ نہیں کیا یہ میہ بی بی کے پرستل معاملات ہیں سوشل جیسے شوہر نے اناؤنس جب کیا میں طلاق دے رہا ہوں اسی طرح اسے دی اناؤنس کرنا ہے کہ میں نے طلاق دین کا پیسہ بدل گیا بس اس کے آگے اس کے پیچھے کچھ نہیں وہ میہ بی بی کے پرسنل میٹر سے کہ وہ کب پھر اکٹھے ہوتے ہیں کب وہ فیزیکلی جو ہے جھوڑتے ہیں وہ ان کے پرسنل میٹر نہیں طلاق ایک اس طریقے سے ہو گئی طلاق تو نہیں ہوئی نا لیکن طلاق کا ایک حق اس نے استعمال کر لی آپ وہ جب بھی طلاق دے گا وہ سیکنڈ طلاق کاؤنٹ ہو طلاق ویلیڈ نہیں ہوئی اور طلاق نہیں ہوئی اس عورت کو لیکن شوہر نے اپنا ایک حق استعمال کر لی ٹھیک ہے آپ جیسے آپ دیکھیں اگر آپ ایک لائف لائن یوز کر لیتے ہیں آپ کسی پروگرام میں ہیں جس میں آپ کھیل رہے ہیں کوئی گیم بغیرہ اس میں لائف لائنز ہوتی ہیں آپ نے لائف لائن لی کسی وجہ سے وہ لائف لائن اویل نہیں ہو سکتی یعنی آپ نے کہا کہ میں اپنے دوست نے پوچھے گا دوست کہتا ہے مجھے تو جواب ہی نہیں آتا لیکن لائف لائن تو استعمال ہو گئی نا آپ آپ کے پاس لائف لائن اگر چار تھی تو تین گئے گئے تو یہاں لائف لائن تین ہیں جب شوہر نے اس کو ایک دفعہ یوز کیا بے شک تلاک نہیں ہوئی عورت کو تلاک نہیں ہوئی اگر عدد کے دوران شوہر نے رجوع کر لیا تو لائف لائن شوہر کے پاس اب دو رہے گئے آپ اسے سوچ سمجھ کر آگے کھیلنا ہے آگے چلنا ہے کیونکہ زندگی ہے مزاق نہیں تو جب تلاک ہوئی ہی نہیں اور شوہر ابھی بھی شوہر ہے اس کی زندگی کے سارے فیستے عورت کے بھی شوہر کے حق میں یہاں تک کہ یہ سب سے بڑا فیستہ کہ اسے تلاک ہونی ہے یا تلاک نہیں ہونی یہ بھی شوہر نے ریسائیڈ کرنا ہے اس میں بیوی کا بھی حق اللہ نے نہیں رکھا تو وہاں پر پردہ کہاں سے آگے پردہ تب پیدا ہوگا جب تلاک ہو جائے جی جب ویلیڈیٹی ہو جائے گی ابھی تو وہ اس کی بیوی ہے اور وہ اس گھر میں اسی طرح رہے گی جیسے پہلے رہتے تھے یہ بھی شوہر کی سواب دید ہے یعنی کہ جو فیزیکل ریلیشن کی آپ بات کرتے ہیں کہ فیزیکل ریلیشن ہوں گے ادت کے دوران کے نہیں یہ شوہر یعنی اگر شوہر نے فیزیکل ریلیشن کر لیا تو آٹومیٹیکلی رجوع ہو گیا ہو گیا نا تو یہ شوہر پر ہے یعنی کہ شوہر ناراض ہے نا وہ تلاک دینا چاہ رہا ہے وہ کمرا لگ کر کے جائے گا نا یا وہ بی بی کو کہے گا اپنے دوسرے روم میں شیفٹ ہو جائے اور اگر شوہر ایک دن بعد دو دن بعد اپنا بہیویر چینج کر لیتا ہے نارمل ہو جاتا ہے کٹھے ہو جاتے تو وہ آٹومیٹیکل رجوع ہو گیا اس کو صرف بتانا ہے کہ وہ غصے میں کہہ دیا تھا میں نے اب رجوع کر دیا چیزیں بہت سادھا ہیں بہت سادھا کمپلیکیشنز ہم نے اپنے اونچے نات کے پیچھے کیوں گیا اور کچھ بھی نہیں لا تخرجو ہننا مم بیوت ہننا ولا یا خروجنا نہ تم انہیں گھروں سے نکالو گے نہ وہ خود گھر چھوڑ کر جائیں گی اب وہ بات آئی سمینہ جو آپ بیچ میں ایڈ کر رہی تھی یہاں تک کہ انہوں نے کھلی بے ہی آئی کی ہو یہ طلاق دینے کی ریزن نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے سب کی ریزن اپنی اپنی ہوتی ہے لیکن اگر کسی کی بی بی بد کردار ہو اور وہ اس کی بد کرداری کا کھلا علم رکھتا ہو اور اس کے بعد اس کا ثبوت ہو تو وہ اسے طلاق دے کر عدد کے بغیر ہی گھر سے نکال سکتا ہے کہ بھئی جو بھی ایمن تو رکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بد کردار ہو رہا ہے لیکن صرف کہنے سے نہیں اس کا بھی ثبوت ہونا چاہے بے شک زنا کی سزا جتنا ثبوت تو نہیں درکار یہاں پر مگر کوئی پروف تو ہو نا ورنہ تو ہر کوئی اٹھ کر کہے گا آپ کو پتا ہے عدالتوں میں جب بند گھلتا ہے تو نبے فیصد کیسیز میں مرد ازاد اٹھ پر عددوں پر بے کرداری ہی کا عزام لگاتے ہیں بد کرداری کا حالانکہ بچاری بد کردار نہیں ہوتی یہ کسی وجہ سے جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں آسان ہے نا اور یورپ میں تو مردوں پر بھی یہی عزام لگتے ہیں یورپ میں طلاق میاں یا بی بھی کوئی ایک لے سکتا ہے نا کوئی بھی ایک لے سکتا ہے اور وہاں پر یہ اصول ہے کہ جو طلاق دیتا ہے اسے بہت ہیوی ڈیویجز پہ کرنے پڑتے ہیں جو ڈیسائیڈ کیے گئے ہوتے ہیں کہ اگر طلاق دے ہوگے تو اتنے پرسنٹ پیسہ دینا پڑے گا جائداد دینے پڑے گی وہ ٹیک ہوتے ہیں دونوں طرف سے تو پھر ہر دو پرسنٹ یہ چاہتے ہیں کہ طلاق دوسرا ہی دے ٹھیک ہے اب اس میں ایک ان کی یہ ایکسپشن ہے کہ یہ بات کرو ہو جائے تو پھر ڈیمیجز نہیں دینے پڑتے ہیں اگر بیوی ثابت کرتے ہیں کہ شوہر بد کردار ہے اور یا شوہر ثابت کرتے ہیں کہ بیوی بد کردار ہے تو پھر وہاں پر یہ بڑا فیشن ہے کہ وہ جاسوس ہائر کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت ڈھوڑ کر لاؤں بعض لوگات پھر وہ کریئیڈ بھی کرتے ہیں سازشے کرتے ہیں تو وہاں پر عورتیں بھی یہ جھوٹ موٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں بہت دفعہ کیونکہ شوہر جو ہے ان کا آوٹ آف ماریج افیر ہے اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو بیوی کو شوہر کو کچھ نہیں دینا پڑے گا اور شوہر کو اسے ڈیمیجز بے کرنے پڑیں گے کیونکہ اس نے اسے دھوکا دیا ڈیسید کیا اور اگر شوہر بیوی پر پروف کر دے تو پھر بیوی کو شوہر کو شوہر کو بیوی کو کچھ نہیں دینا پڑے گا پھر بیوی کو شوہر پر ڈیمیجز دینے پڑیں گے کہ اس نے شوہر کو دھوکا دیا سمجھ گیا آپ تو وہاں پر تو مردوں پر بھی ایلیگیشنز نگائی جاتے ہیں کہ وہ بد کردار تھے اور انہوں نے افیر چلائے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر خیر ابھی یہ تو نہیں ہے صورتحال لیکن یہاں پر عورتوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ باتیں ضرور کی جاتی ہیں کیونکہ اس میں پھر وہ ان کو ہو جاتا ہے نا چیزیں نہیں دینی پڑتی ہیں اور مہر وغیرہ سے ان کی بچت ہو جاتی ہے تو یہ پھر ایسی بےہودگیاں کرتے ہیں اور یہ ایسا کرنا کیا ہے قذف یہ حد قذف پتل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدے ہیں کیا ہیں یہ اللہ کی حدے جو طلاق کی حکامات ہیں یہ سب اللہ کی حد ہیں تو گھر سے نکلنا یا نکالنا دونوں کو منع کیا نا تو یہ جو اببہ اممہ جی آ کے لے جاتے ہیں نا اور بھائی آ کے لے جاتے ہیں نکل جاتی ہے بھائی آ کے لے جاتے ہیں تو یہ سارے اپنے لئے جہنم کمارے کوئی کمال نہیں کرتے ہیں بلکہ بچی کو تھنڈا کرنا چاہیے کہ اب آپ یہ معاملہ ہو گیا اب صبر سے کام دے اور دیکھو کہ کیا حل لے کرتے ہیں اور یہ طریقہ کیا جائے نا تو نوے فیصد آلا کے تو خود ہی ختم ہو جائے سب پچھتاتے ہیں سب پچھتاتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سب پچھتاتے ہیں میں نے آج کہ ایک بندہ نہیں دیکھا کہ طلاق کے بعد وہ نہ پچھتایا سوا میں نے کہا نا دو تین کیسز کے یعنی کہ جیسے ایک دو ایسی بچیاں یا بچے جن کا واقعی واسطہ ہی برے لوگوں سے پڑ گیا بس اس کے سوا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ طلاق کے بعد شادیاں بھی ہوگیں مگر وہ اب اگلے شوہروں میں پچھلے شوہروں کو دیکھتی ہیں اور وہ اپنی اگلی بیویوں میں پچھلی بیویوں کو دیکھتے ہیں تو سب پچھتاتے ہیں پچھتانے سے بہتر ہے اللہ کے قانون پر اہر جانے میں تو خود یہ چاہتی ہوں اور انشاءاللہ جب ہم مدرسہ شروع کریں گے تو ہم سپیشل کورس بھی رکھیں گے شادی سے پہلے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے تین ایک مہینے کا کورس ہونا چاہیے جس میں نکاح طلاق اور فیزیکل ریلیشن کی سارے احکامات ان کو سکھائے جائیں تو اگر ایسا کیا جائے گا تو آپ دیکھیں کہ طلاق کا ریشو بہت کم ہو جائے اور زندگیاں بھی آسان ہو جائیں بس اللہ ہمارے حال پر رحم کرے ہم لوگ جو ہم میں سے ہر کوئی وہی بات ہے عاشق رسول بنا بیٹھا ہے تو قیامت کے دن بڑھے ڈنڈے پڑھنے والے ہیں اور بہت سارے امہ اببہ کو ڈنڈے پڑھنے والے ہیں اللہ ہم پر آسانی کرتے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ابھی اس دن نصر تاپ آج موجود نہیں ہیں تو وہ مجھے کسی بات پر بات کرنے لگیں اس سے کہ ان کی بیٹی کا گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا دیورانی وغیرہ کے ساتھ جو بھی معاملات ہو تو سب کے ساتھ جو ہے وہ یہ ناراضگی ہوگی گھر میں باتچت بند ہوگی تو کہتے ہیں اس سے مجھے بتایا تو میں نے ان کو اچھا چلو دیکھتے ہیں پھر تین دن گزر گئے تیسرا دن تھا تو میں نے فون کیا اپنی بیٹی کو اور میں نے اس کو کہا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ آج تین دن ہوگی تمہاری لڑائی کو اور تم لوگ ایک دوسر سے سب بات نہیں کہا رہے تو مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ قطع کلام نہیں کریں تو یہ کوئی بات اہم اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ غلط کون ہے اہمیت اس بات یہ کہ ہر مسلمان کے لیے تین دن سے زیادہ باتچت بند رکھنا حرام ہے تو تم اٹھو اور سب کے ساتھ باتچت چھوڑ دو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم صحیح تھی یا وہ صحیح تو وہ کہتے ہیں اس وقت اتفاہ ان کو نہیں علم تھا بعد میں ان کو پتا چلا تو ان کے داماد بھی وہاں موجود تھے تو وہ انہوں نے یہ بات سنی اپنی ساس کی پھر انہوں نے یہ بات اپنے والد کو بتائی اور پھر گھر میں سب کو بٹھایا جو اور صلاح کرا دی ہو تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ ان کو یہ ساری بات تو نہیں پتا کہ ایسے ہو جائے گا انہوں نے تو اپنی بیٹی کو ایک دین کی بات نہیں کہ بیٹے ٹھیک ہے گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں یہ بات ہے نہیں ہو سکتے کہ کون غلط کون صحیح چونکہ حرام ہے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھنا تو جاؤ اور جا کر سب کے ساتھ صلاح کریں تو پھر اللہ نے خیل کرستہ کھول دی تو یہی بات ہے اگر ہم دین کے مطابق تقنی اولادوں کو گائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں اور جاہری بات ہے سامنے والا ایسے نہیں چلتا اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے اس کے گھر والے دین سے دور ہو سکتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ بیٹے ہم نے اپنا حساب دے رہے ہیں تو اول تو اللہ آسانیہ دے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے فرض کریں کہ کوئی آزمائش رکھی ہے نصیب میں سامنے والا اکڑا ہی رہتا ہے ہمارا حساب تو کلیے کامیابی تو قیامت کی دن بھی کامیابی ہے ہمارے بچے قیامت کی دن کامیاب ہوں یہ سکسس ہے سامنے والا دنیا کی چیزیں تو عرضی ہیں اور جو آزمائش رکھی ہے وہ آ کے رہنے ہی ہم اسے ہٹا نہیں سکتے تو لہذا ہمیں اللہ کے دین کی طرف کچوں کو بلانا چاہیے اور شادیوں میں نورملی ہمارا ایک کسٹم ہی ہے یہاں کا کہ چار چار پانچ پانچ مہینے لگ جاتے تیاریوں میں تو اس میں سے ڈیڑھ دو مہینے کا ٹائم یہ بھی نکالیں کہ اپنے بچے بچیوں کو طلاق نکاح اور میاں بی بی کے جو فیزیکل علیشنز بغیرہ ہیں ان کی تعلیمیں تاکہ ان کو اور حقوق علیباد کی بھی تعلیم کے جو گھر والوں کے حقوق ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ زندگیاں آسان ہو چاہیے انشاءاللہ اچھا اللہ نے کہا طلاق کے احکامات جو ہے یہ ہماری حدود ہے جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے فقط ظلم نفسہ ہو اس سے اپنی جانبر ظلم کیا کیا مطلب ہے گناہ کمایا حساب دینا پڑے گا قیامت دن اب آپ کو سمجھ جائے گی کہ میں نے آپ سے کہا یہ جتنے اممہ اببہ بیٹیوں کے اٹھ کے بیٹیاں لے آتے ہیں یہ سارے قیامت کے دن جہنم ہو جائے یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شوہر کے حق کے اندر دخل اندازی کی شادی کے بعد عورت پر حق اس کے شوہر کا ہی ہے کسی اور کا نہیں ہے اور گھر بسانے کے لیے کوئی آپ دے رہی آتا مجھے کچھ باتیں یاد آری جن میں مجھے ہسی آری تو ایسے ڈائلوگ کرتے ہیں نا آجا بے یا تو ساٹھے پاری نہیں کی تینیاں دو روٹیاں ساں انہوں نہیں دھگ دیاں باہر میں وہ جو جوتوں میں ڈال کے ڈال بانٹتے ہیں نا ان کے ساتھ آپ نے بھی کیسیز دیکھی ہوں گے میں نے بھی دیکھی ہیں کوئی نہیں دے سکتا جی کوئی نہیں دے سکتا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں رب دیتا ہے آپ یہ رب کے بعد دنیا میں شوہر شوہر ہے جب پوری زندگی کما کے لاکر دیتے ہیں اور اگر کبھی کوئی تنگی آ جائے تو وہ بیجارے پشیمان ہوتے ہیں کہ ہم تو مالی ضرورت پوری نہیں کر سکیں یہ صرف شوہر ہی ہے ہاں اور ان کے اندر وہ ظرف رکھ بھی اچھے اندر لوگ کم ظرف ہیں وہ تو ظاہر ہے ہی وہ تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہم مجوردہ چی کی بات کرتے ہیں تو وہ شوہر جو ہے وہ اسی کا حوصلہ ہے باقی پھر سارے بات میں تنگ پڑ جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ ہی بات ہے کہ تانے باتیں اور گھر میں ملازمہ کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے اور طلاقی آفتہ عورت کی طرف تو یہ ساری جذباتی باتیں ہیں اور سب سے بڑھ کر ہاں جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو بس اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے قانون میں ہی خیر ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں اما ابا بھی نہ تو لہٰذا طلاق ایک حل ہے مگر اس حل کے استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تب لینا چاہیے وہ گھروں میں فونisstھ کرتی ہیں اب جو لڑکی کی ماں ہے لڑکے کی ساس ہے وہ نہیں ملنے دیتے وہ نہیں ملنے دیتے اس کے اببہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بھائی بیٹھ جاتے ہیں اور نہیں جی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری بیٹی پہلی ٹینشن میں ہے اب چاہے اندر وہ تڑپ رہی ہے وہ چاہے تڑپ رہی ہے اس کا پھر زبردستی اندر بٹھاتے ہیں اوپر کسی بہن یا بھابی جو ڈاڈی ہوتی ہے اس کو بٹھاتے ہیں یعنی یہ وہ پروسس ہے جو میں نے ایک سیزائز بار ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جبرن بٹھاتے ہیں وہ رو رہی ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں ادھر ادھر بات کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو کو ہمیں ملنے دے ہمیں بات کرنے دے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوں تھا جو بیٹھ میں پڑتا ہے اس کو بھی زلیل کر دیتے ہیں اور نہیں ملنے دیتے اور اتنا ٹائم میں ملنے دیتے جتنا ٹائم اددت ہوتی ہے حالانکہ یہ سب مانتے کہ اددت میں رجوع ہو سکتا ہے یہ حنفی بغیرہ سب مانتے ہیں تو وہ نہیں ملنے دیتے کہ اددت کے دور نے ملے دے رہے کہ مجھو نہ ہو جائے پجھے سمجھ دی ہاتھی یہ ماں باپ ہیں کہ یہ دشمن ہے اصل دشمن ہے اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ شیطان کی پھندے میں آ کر اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اپنے ساتھ بھی کہ رہے ہیں دیکھیں یہ بات یہ ماں باپ کو تھوڑی سی کم تکلیف ہوتی ہے اصل تڑپتی عورت دیکھیں طلاب کا داغ اس کے اوپر آتا ہے اور ایک دیکھیں کچھ بھی ہو question تو ہوتا ہے نا کہ طلاب ہوئی کی تو question تو عورت اور مرد کی ذات پڑی ہے نا تو مرد کوئی question کم phase کرنا پڑتا ہے عورت کو زیادہ جہاں نشتے کی بات ہوگی پہلا question کیا ہوگا طلاب ہوئی تو ساری عمر کٹھرے میں کھڑا رہنا ہے نا اس کے بعد پھر دوسری بات اگر بچے ہیں تو ان کے لیے بھی رونا ہے اگر شوہر نے رکھ لی ہے اگر لے آئے تو بچوں نے رولنا ہے کس نے پالنا ہے بچے یعنی میں نے پرسل ہی دیکھا ہے اور وہ ہی بات ہے کہ میں نے ایسے پانچ کسیز اپنی آپ کو سے ریکھے اچھی بچیاں ہیں ینگ بچیاں ہیں خوبصورت ہیں جوب کر رہی ہیں شادی کرنا چاہتی نہیں ہو رہی کیونکہ ایک آدھ بچہ ہے جہاں بھی بات ہو تو یہ کہتے ہیں بچہ ہم نے نہیں رکھنا پر دیکھیں اصولی بات بھی ہے کوئی کسی کا بچہ کیوں کو پالے وہ تو بہت زیادہ ضرف چاہیے بہت بڑا ضرف چاہیے آج کے دور میں تو لوگ کہتے ہیں اپنا بچہ دو ہی ہوں تو کافی ہیں تیسرا بچہ ہو جائے تو لوگ روتے ہیں کوئی کسی کا بچہ کہاں سے پالے گا تو دونوں طرف عورت کے لیے غم ہے دونوں طرف غم ہے اچھا آپ جو عورتیں بچاری اپنے ماں باپ کے پاس بچہ چھوڑ کر شادی کر لیتی ہیں وہاں بھی بچہ رول جاتا ہے ڈیفینیٹ لی جی فرق پڑتا ہے اور پھر وہ بچے کو گلا رہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا تھا اپنے مزے کے لیے ہر طرف سے انتحان عورت کا ہی ہوتا ہے مرد کا بھی ہے لیکن نسبتاً کام نہیں اور کیونکہ نیچرلی اللہ نے ایسا بنایا ہے مرد تو اس کو اتنا لگاؤ اولاد سے نہیں ہوتا وہ سربائیو آسانی سے کر لیتا ہے عورتیں ساری عمر تڑکتی رہتی ہیں تھا وہ حال میں آزمائی شنی کی ہے تو بات یہ ہے کہ بیٹیوں کے جو ماں باپ ہیں وہ ان کی دشمنی کرتے ہیں کہ ان کے خیرقاہی کرتے ہیں کچھ تو طرح سکھائیں ہر طرف سے تڑکنا اپنی اولاد نہیں تو اللہ کا قانون سب سے اچھا اللہ فرماتے ہیں نا اصل ہو خیر تڑکتے ہیں لیکن بات یہ ہے عزمائش پہ انہوں نہیں ڈالا رہا اور پھر مانتے بھی نہیں اب بات کیا ہے اللہ پاک نے کہا سورہ باقرہ میں آپ نے پڑھا اللہ نے کہا اگر تم اللہ کو ہونا چاہو تو ہو سکتے ہو میں دونوں کی کشائش پیدا کروں گا لیکن اصل ہو خیر بہتر یہ کہ صلاح کر لیں کیوں کہا کیوں اس میں خاندانی نظام کی بہتر ہے اپنی ماں جو پیار دے سکتی ہے شاید دوسرا نہیں دے سکتا اپنا باپ جو دے اقبال کر سکتا ہے وہ کچھ دوسرا نہیں کر سکتا تو جڑا رہنا سب سے اچھا ہے تو جوڑنے کی کوشش کرنے چاہیے توڑنے کی نہیں اور سب سے بڑا سبب یہی ہے عورتیں اچھا بتا ہے کیا عورتوں کو لے آتے ہیں بچیوں کو لے آتے ہیں پھر سارے بیٹھ کر تو ان کو پٹیاں پڑھانے شروع کرتے ہیں یعنی کہ بھابی آئی تو وہ شروع ہو گئی تم سمجھا کی بھائی آیا تو وہ شروع ہو گیا بہن آئی تو وہ شروع ہو گئی اب اس وقت تو ہاتھوں پر اٹھایا ہوتا ہے نا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اببا وا 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 ہاں اس وقت اس کو لگتا ہے میں تو بھی آئی پی ہوں وہ پتا تب چلتے ہیں جب کلاک ہو جاتے ہیں پھر سارے پھیکتے ہیں نیچے پھر پتا چلتا ہے تو یہ بڑی ہی تکلیف دے بات ہے حقیقت پسندی کا سامنا کرنا چاہیے اور گھروں کو بسانے میں کام کرنا چاہیے ناکب اجاڑ دے لا تدری تم نہیں جانتے لا اللہ شاید اللہ اللہ یکدیسو پیدا کر دے بعد آزالی کا اس کے بعد بھی امرن کوئی راستہ تمہیں پتا نہیں ہے اللہ کو پتا ہے ہو سکتا ہے طلاق کے اناؤنس کرنے کے بعد بھی اللہ کوئی راستہ پیدا کر دے کس وقت پہ کہہ رہے اللہ کہ بیوی کو نکال کے نہیں لانا وہ وہیں پہ عدد گزارے گی تمہیں کیا بتا اللہ راستہ پیدا کر دے ہے نا تو اللہ پیدا کرنے والے ہیں یہ قصہ بھی میں آپ کو ایک سے زائد بر سے سنا چکے ہوں سمیعہ رمضان جو ہے ان کی کتاب سے کتاب ہے آمالہ بالقرآن اس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی جدہ میں وہ پڑھاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اصول رکھا تھا کہ ہم ایک آیت جو سیکھتے تو اس کو یاد حکم کی اہم آئیت ہوتی ہے اس سے میں یاد کروا دیتا اور خواتین کو نمازوں میں سے پڑھنے کا میں تاقید کرتی تاکہ وہ ان کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے تو یہ سورہ طلاق کی آیت یاد کروائی اور اسی طرح اس کو یعنی کہ روٹین میں رکھنے کا کہا تو کہتی کہ ایک بہن نے کچھ عرصے بعد جب بھی شیئر کیا کہ وہ اپنی شوہر سے بہت جھگڑتی تھی اور بہت زیادہ جو ہے بلکہ اس سے دو واقعہ جڑے رہے ہیں کہتے ہیں جب ان طلاق کہ یہ حکام پڑھا ہے تو ایک خاتون آتی تھی جن کی عمر بیاسی سال تو جب یہ میں نے پڑھائے اور یہ حکام بیان کی تو وہ زور زور سے رونے لگے تو ہم سارے گھبراگ ان کو پانیشہ نہیں پلایا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں جب یعنی کہ میرے چھے بیٹے ہیں اور میرے شوہر سے میرا جھگڑا اور اس سے مجھے طلاق دے دی ایک تو میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا میرے گھر والے آکے مجھے لے گئے تو میرا شوہر کہیں بار آیا لیکن میرے گھر والوں نے ملنے نہیں گئے انہوں کا بس صلاح ہو گئے اب تمہارا کوئی واسطہ لے نہ رجوع ہو ہوا اور آگے تو کچھ اور ممکن ہی نہیں تو اگر کہتی ہے میں ساری زندگی گزر کے میں اپنے بیٹوں کو نہیں بھول سکتی میں نے زندگی ایسے ہی گزار دی شوہر نے بھی مال دیا جو مہر بغیرہ کا تھا والدین کی طرف سے بھی حصہ ملا تو مالی تنگی تو کہتی ہے مجھے کوئی نہیں آئی اور میں اپنے شوہر کو بھول سکی کیونکہ وہ بہت اچھا تھا میرے سے پس ایک جگڑا وہ اس سے مطلع دے رہی ہوگی اور نہ میں اپنے چھے بیٹوں کو بھول سکی اور میں اتنے سالوں سے تڑپ رہی ہوں تو اگر مجھے اللہ کا ہی حکم پتا ہوتا اور میں اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکلتی تو ہمارا تو ایک دن میں ہی معاملہ سلج جاتا کیونکہ ہمارا تو کوئی پرابلم تھا ہی بس وہ ایک جذباتی فیل کا ہو گیا لیکن چونکہ مجھے علم نہیں تھا اور میرے ماں باپ مجھے لے آئے اور انہوں نے پھر مجھے اس سے ملنے ہی نہیں دیا کبھی حالانکہ وہ بار بار آتا رہا تو طلاق ہو گئی اور ساری زندگی میری طرف سے گزر گئی تو یہ انجام ہے اللہ کے قانون سے لا علمی کا بھی اور زدگر اور دوسری خاتون جو ہیں انہوں نے کافی عرصے بعد ان کا یہ واقعہ پیش آئی کہ میری غصہ مجھے بہت آتا ہے تو میرے شوہر پر بات کرتا تو اسے بہت جواب دیتا تو ایک دن میری شوہر نے مجھے ایک سے زائد بارکا کہ تم اگر اسی طرح زبان چلاؤ گا انہوں نے طلاق دی دوں گا تو میں نے اسے کے بہت سے کہتی تھی دے دو طلاق میں نے تمہیں روکا رہا تو انہوں نے کہتی ایک دن پر اسے مجھے طلاق دے دی جب ایسی غصہ میرے بول رہی جو سمجھے کہا کہ میں نے تمہیں بہت بارکا ہے کہ اگر تم اس طرح زبان چلاؤ گا تو میں طلاق دی دوں گا تو میں نے کہا میں نے تمہیں کہا دے دو طلاق میں نے تمہیں روکا رہا ہے بنو مرد دو طلاق دے دی طلاق یہ عورتوں کا عام طریقہ ہوتا ہے اب کہتی ہے جب طلاق دے دی تو مجھے ہوسے میں رونا شروع ہوگی اور اپنے کمرے میں میں نے کہا میں نہیں ہوتوں گی جا رہی ہوں وغیرہ وغیرہ جیسے ہوسے ریاکٹ کرتی ہیں تو کہتی ہے میں کمرے میں ہی سمان پیک کرنے گی تو میرا شوہر آیا کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا کرنے کا جو کچھ لینے سب لے جو دوبارہ مت آرہ کہتی ہے میں غصے سے سمان نکال نکال کے پیک کرنے لگی تو مجھے آیت یاد آئی کیونکی ٹیچر سمئیہ نمزان نے یاد کر آئی ہوئی تو کہتی ہے مجھے آیت یاد آئی کہ نہ مرد نکالے نہ عورتے خود نکلے تو کہتی ہے میں بیٹھ گئی بیٹھ گئی رونا شروع کر دی جب کافی دیر گزر گئی کوئی ڈیٹھ دو گھنٹہ نہیں نکلی تو میرا شوہر پھر آیا اور اس سے باہر کھڑے ہو گیا کچھ ہے تم گئی نہیں ابھی تک کہتی ہے میں نے کہا مجھے بہت بڑی باتیں رو کی اور اس نے کہا کس بات نہیں تو کہنے لگی میں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ اٹھیں گھر چھوڑ کے نہ جائیں اقدت ان شوہر کے گھر میں کریں لگا بڑے تمہیں اللہ کی حکمیاد آ رہے ہیں تو میں کبھی یہ خیال نہیں آئے کہ شوہر کے سامنے زبان نہیں چلنے چاہیے کہتی ہے میں نے کہا ہاں میں نے غلطی کیا تو صدا بھی میں ہی کاٹوں گی کہتی ہے میرا شوہر چلا گیا اب میں وہیں پر تھی اب وہاں رہ کر اب ظاہری باتیں ریلائز گیتی اس کے تین بیٹے تھے ایک بیٹی تھی تو بچے سکول جائیں آئیں جیسے روٹین ہوتی ہے تو اب ہر وقت یہ کہ بھئی عبیدت پوری ہو جائیں گی تو جانا پڑے گا سب کو چھوڑ کر پھر اپنا گھر سب کچھ تھا جیسے سب کا ہوتا ہے تو اب ہر وقت یہ لیلائزیشن کے اب تو سب کو چھوڑ کر جانا پڑے گا اب کیسے رہوں گی شوہر کے بغیر بھی کیسے رہوں گی بچوں کے بغیر کیسے رہوں گی گھار کے بغیر کیسے رہوں گی جیسے سب کی اٹریشمنٹ ہوتی ہے تو اب ہر وقت وہ ہی کہ پریشان رودنا دوننا اپنی دینی ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا تو وہ ہی کہ انہوں نے کہا بھئی استقفاد پڑو نفل پڑو حاجت کے تو وہ اس میں چینج آیا اب وہ شوہر دیکھ رہا تھا تو کہتی ہے لازٹ ویک تھا تیسرے مہینے کا کہ مجھے بس تھا کہ اب تو گیا سب کچھ میرے ہاتھ سے تو مجھے شوہر نے ایک دن مجھے بٹھایا اور مجھے کہا کہ میں تمہارے اندر ایک چینج دیکھ رہا تو یہ چینج مستقل ہے یا یہ وقتی ہے کہ میں رجوع کرلی تو تم پھر وہی سب کچھ شروع کر دی تو کہتی ہے میں نے کہا نہیں مجھے بہت سبق مل گیا میں دوبارہ نہیں کرتی مجھے بس ایک بار معاف کر دو مجھے ایک موقع دے دی تو اس نے رجوع کر لیا اور ما شاہلہ وہ اپنے گھر میں آباد ہے یہ ہے یہ فرق ہے کہ بعد میں اللہ سورت پیدا کرتے اس بندے کو سورت سے ایک ہی شکایت تھی کہ وہ بچ زبان تھی اس کو ایسا سبق ملا کہ اس نے ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو بدل دی تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کو بھی دیکھیں جو عذیت اس سورت پر گزری وہ دوبارہ وہ عذیت کبھی نہیں چاہے گی کہ اس نے تین مہینے تقریباً اس خوف کے ساتھ گزارے کہ بس اب یہ سب کو چھوٹ جائے اپنے گھر میں جو ایک راج ہوتا ہے یہ اپنا گھر ایک پوری حکومت ہے تو پھر اچھا یہ سب آپ دوسروں کے در پر جا کے رہو گی آپ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلوں اپنے گھر میں تو اپنی مرضی ہوتی ہے جب دل چاہاں اٹھے جب دل چاہاں سویا جب دل چاہاں کام کیا نہیں دل چاہاں نہیں کیا 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 نہیں ہم اپنے گھر میں اپنی مرضی کرتے ہیں تو وہ اس نے تین مہینے میں ہر چیز کو گویا کہ چشوی تصور سے دیکھ لیا کہ مجھ پر تو اب یہ کیفیت آنے والی ہو تو جب اللہ نے اسے اس سے بچا لیا تو وہ دوبارہ ایسی غلطی کیسے ترے گی تو نورملی تلاکی چھوٹی چھوٹی ایسی مسائل پر ہوتی ہے یا شوہر بدتمیز ہے یا بی بی بدتمیز ہے یا بی بی گھر والوں کے ساتھ مل کے نہیں رہتی ان کے ایسے مسائل ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے تو اگر ایک موقع ملے تو دونوں ہی اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا پتہ میں تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کر دیں تو لہٰذا اللہ کی دی ہوئی ریائتیں استعمال کرنی جائیں اپنی قوم کے بارے میں یعنی پاکستان میں میں بات کر رہی ہوں مسلمانوں میں تو تلاکوں کا حال ہے اور جو تڑپ ہے جو پریشانیوں سے دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب کہا تھا کہ اس بات پر کیا کہ اب حالات امن بالے آگئے تو انکسر نماز کیوں پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناغوار گزر آپ نے کہا عمر یہ اللہ کا صدقہ ہے نہیں لینا تو مت دو جو اللہ کا دی ریائت قبول نہیں کرتا اسے کوئی آسانی نہیں تو ہمیں بھی آسانیاں نہیں مل رہی زندگی مشکل ہے ایک بچی طلاق لے کر آ جاتے پھر رشتے نہیں ملتے بندے کی بھی طلاق ہو جاتے اس کا پھر رشتہ نہیں ملتا پریشان ہیں بے حال ہیں بڑی مائے جو ہیں وہ خدمت کا دیئے بیٹوں کی کیوں کیونکہ ہم نے اللہ کی ریائت کو قبول نہیں کیا اللہ نے زندگی مشکل کرتے اللہ کی ریائت کو قبول کریں پھر جب بلکھنا وہ پہنچیں اجالہ ہنہ اپنی عدد کو فامسکو ہنہ روک لو ان کو بیمار رفن دستور کے مطابق پھر جب وہ اپنی عدد کو پہنچنے والی ہو تو روک لو انہیں دستور کے مطابق یعنی رجوع کرنا ہے نا تو کر لو ٹائم ہے تمہارے پاس جل بالکل جیسے میں نے ابھی عرض کیا رجوع کرنا ہے کر لو you have the time اور رجوع کرنے پر کیا کرنا پڑتا ہے کوئی کفارہ کوئی چیز کچھ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک بندہ ہے اس نے فیسے اس کو اس فیسے کا حق ہے اس نے ارادہ کیا کہ میں اس فیسے کو انجام دوں پھر اس نے ارادہ بدل لیا اس پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی کفارہ نہیں ہے مجھے کسی نے کانٹیک کیا اور انہیں بتایا کہ اس طرح رجوع کیا ہے تو ان کو بتایا گیا ہے کہ انہیں کفارہ دینا ہوگا کس بات کا کفارہ ہاں جی ہاں جی کفارہ کس بات کا قسم دوڑی ہے وہ غلط بات ہے کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے رجوع پر رجوع کوئی گناہ نہیں ہے جس کا کفارہ ہوتے گناہ مٹانے کا ٹھیک ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ تو آپ جو روزہ اگر کسی نے توڑ دیا ہو یہ اس کا کفارہ ہے ساٹھ مساکین بغیرہ کا اور جو قسم کا کفارہ ہے وہ دس مساکین کو کھانا کھلانے کا ہے کوئی روزہ توڑ دے نا جانتے بوچھتے میں روزہ توڑ دے یا تو مثلاً دو مہینے کے روزے رکھے گا یا ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے گا یا ساٹھ لوگوں کو کپڑا پہنائے گا جو وہ کر سکے رہائتیں ہیں تو یہ کفارہ ہوتا ہے کسی کفارہ کا مطلب ہے مٹا دینا تو کفارہ وہ عمل جس سے گناہ مٹ جائے طلاق دینا بہرحال گناہ نہیں ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے بس ویسے اللہ کی شکر گزاری میں صدقہ کرنا چاہیے وہ اپنی مرضی ہے تو دستور کے مطابق روک لو دستور کیا ہے جی دستور یہ ہے کہ اچھے طریقے سے رکھنا یہ نہیں کہ اس لئے رکھ لیا شیطان بھی تو ساتھ ہے تو کوئی مرد اس لئے بیوی کو طلاق نہ دے گے ذرا میں اس کو مزہ چکھاؤں تنگ کروں وہ گناہ ہے وہ حرام کسی کو کسی کو سزا دینے کا کوئی حق دے اگر کسی کو کسی سے تکلیف ہے چھوڑ دو اسے اس کے حال پر سزا دینے کی جو قوت ہے یا جو اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور یا پھر دنیا میں عدالتوں کے پاس اگر اتنی تکلیف ہے جاؤ عدالت نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا کہ میں تو مزہ چکھا رہا ہوں فلان کو بیویوں کے علاوہ ایسے بھی زندگی میں ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے آپ کسی پر تھانے دار دی لگائے کسی کو کسی کو پرسنلی سزا دینے کا کوئی حق تو دستور کے مطابق روپنا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو پروپر عزت دینی ہے جیسے شوہر بیویوں کو دیتے ہیں یہ نہیں کہ روپ لیا پھر سر پر تلوار لٹکا دی کہ یہ کہ دوبارہ دوں تلاق تمہیں بےہودہ باتیں کرتے ہیں نا بعض مرد حضرات تو ایسی بےہودگی نہیں ہونی چاہیے گھٹیا باتیں نہیں ہونی چاہیے فیملی میں اس کا عورت کا جو ہے مقام کم نہیں ہونا چاہیے اسے وہی پروٹوکل وہی عزت فلنی چاہیے جو بیوی کا حق ہے یا پھر جدا کر دو معروف طریقے کے ساتھ اب معروف طریقہ کیا ہے عدد پوری ہو گئی تو تلاق نافذ ہو گئی اب تلاق نافذ ہوئی عزت کے ساتھ اس عورت کو اس کے گھر چھوڑ کر رہے اس کا سامان اس کے حوالے کرے جہیز تخیر اسلام عثمانے میں ہے ہی نہیں لیکن جو کچھ اس عورت کو گفت ملے جو کچھ اس کا ہے جو شوہر نے دیا جو مہر ہے اور اگر شوہر کچھ گفت اس کو بیسے دے چکا ہے چاہے وہ زمین ہے اور پھر اس کے علاوہ حسب حیثیت مزید بھی یہ تو بکرہ میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ جب تم تلاق دو تو عورتوں پر مال خرچ کرو تنگ دس پر اس کی حیثیت کے مطابق اور خوشحال پر اس کی حیثیت تو انہیں اور بھی دو تاکہ وہ اپنی اگلی زندگی کو آسانی سے پلان کر سکے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں افواہیں مت پھیلاؤ اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا خاندان تو بڑا ہی اچھا ہے جھوٹ مٹ مت بتاؤ کہ جی وہ ایسی تھی وہ ایسی تھی وہ فلان دو اچھے لوگوں میں بھی بعض اوقات نہیں بن پاتی اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت زینب بن تے جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نہیں بن پائی دونوں صحابہ صحابی تھے اور بہترین لوگ تھے بس نہیں بن پت دو افراد تھا اچھا ہونا اور چوبیس گھنٹے ساتھ رہنا میاں بی بی کی حیثیت سے دو الگ باتیں ہیں دو اچھے افراد کی بھی بعض اوقات اپس میں نہیں بن سکتے تو کیا ہو گیا اس میں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ثابت کر کے چھوڑے کہ ایک شیطان ہے نہیں دو اچھے انسان بھی بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتا تو الگ الگ ہو جائے اور پھر ایک دوسرے کو بدنام نہ کریں بلکل بات یہ ہے میہ بی بی کی باتیں جو ہوتے ہیں بہت پرسنل ہوتی ہیں بہت پرائیویٹ باتیں ہوگی ہیں ایون جو اخلاقی ہمارے روئیے بھی ہیں جو ہمارا نیا بی بی کے سامنے ایک بیہیویر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی ہے تو اس کو لے کر کسی کو بدنام کرنا ڈی فیم کرنا یہ بلکل غلط ہے لہذا چھوڑیں تو دستور کے مطابق میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں بے ساتھ پیر نکال لیتے ہیں یا چیزیں لے لیتے ہیں اچھا جو نہیں بھی نکالتے ہیں زیادہ تر لوگ ویسے نکالتے نہیں ہیں سوائے چند جوحلہ کے لیکن یہ ہوتا ہے کہ مال کو لے کر مسئلہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جی اتنی زمین دی ہوئی ہے یا یہ مکان آدھا نام کیا ہوا ہے یا اتنا زیور دیا ہوا ہے تو طلاق دے دیا اب واپس کر دوں یہ نہیں ہوگا جو دے دیا وہ دے دیا طلاق کی صورت میں کچھ واپس نہیں لیا جائے گا پھر وہی بات کہ بقرہ میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ نے کہا تم جو کچھ انہیں دے چکے اس میں سے ایک پیسہ بھی واپس نہیں لے گے اب کیا تم ان پر لزام لگا کر واپس دو گے ظلم کر کے واپس دو گے تو جو ان کو دے دیا دے دیا اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ اور مال اطاف دے گا انشاءاللہ لہذا نہ صرف یہ کہ جو اس کا ہے اس کو دے کر مزید بھی آپ دے سکتے ہیں تو بھی دیں اور اس کے بارے میں افواہیں نہ پھیلائیں اسے بدنام نہ دیں تو آپ دیکھئے کئی صحابہ ہیں جن کی طلاقیں ہوں کئی صحابہ آپ کو کسی کی ریزن ملتی ہے کسی کی ریزن نہیں حالانکہ کوئی ریزن تو تھی نا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یعنی یہ افواہیں پھیلائیں یا عزام لگا وہ سکتا ہے جو عادت ایک کو بری لگتی ہے وہ ہی دوسرے کو اچھی لگے اب دیکھیں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی تو طلاق ہوئی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں دھونکر لائے جائے کہ طلاق کی ریزن کیا ہے بعض اوقات ریزن بہت پرسنل ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو افراد کا نہیں آپس میں مزاج بنتا وہ سکتا ہے دو نہیں اچھی تو ہمیں بدنام نہیں کرنا طلاق کے بعد دو مومنوں کی طرح الگ ہونا چاہے جہش نہیں وہ جائنب بن ان کے والد کا نام پوچھ رہی ہے نہیں غلطی سے میں نے نام نہیں لیا حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کوئی تھی عمل فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی عمل مومنین حفظہ ہیں ان کی طلاق ہو گئی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بیٹی سے نکاح کر لے ابو بکر چک رہے نہیں تھا ان کا ارادہ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افر کیا وہ بھی چک رہے تو حضرت عمر کو بڑا رنج ہوا انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمپلین کی کہ میری بیٹی خفظہ کو طلاق ہو گی ابو بکر سے کہا عثمان سے کہا دونوں ہی چکر ہے کسی نے حامی نہیں بڑی تو آپ نے کہا عمر میں آپ کی بیٹی خفظہ کے لیے ان دونوں سے بہتر شوہر بتاؤں گا اور عثمان کے لیے آپ کی بیٹی سے بہتر بیوی بتاؤں گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت رکیہ بھی وفات پات چکی تھی تو آپ نے پھر حضرت عثمان کے لیے عمر قلصوم اور گواہ بناو اپنے مابین سے دو عادل لوگوں کو کس پر جی طلاق وغیرہ پر جب طلاق فائنلائز کرتی ہوں اچھا جب طلاق اناؤنس کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے لیکن اگر طلاق ہی دینی ہے اسی کو فائنلائز کرنا ہے تاکہ بعد میں کوئی تانونی رپھڑنا نا پڑے اور چیزیں لینے دینے کی بھی باتیں کلیئر ہو جائیں اس لیے کہ بعد میں لوگ فراڈ بھی تو کرتے ہیں کہ یہ میں مرد ہی فراڈ کرنے پر آجائے ایک من طلاق نہیں دیں یا عورت فراڈ کرنے پر آجائے کس نے مجھے طلاق نہیں دیں تو پھر اس طرح مسائل ہوتے ہیں اب تو ڈوکیمنٹیشن ہو جاتی ہے وَأَقِيمُ شَحَادَتَ لِلَّهِ اللہ کے لیے گواہی قائم کرو یعنی کہ یہ گواہی کیوں قائم کرنی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے نا یہ گواہی اس لیے قائم کرنی ہے اللہ کے لیے گواہی قائم کرو مطلب اللہ نے یہ حکم دیا کہ گواہ ہونے چاہیے جیسے نکاح کے بھی دو گواہ ہونے چاہیے کم مسکم طلاق کے بھی دو گواہ ہونے چاہیے کم مسکم تاکہ پتہ ہو یہ سوشل میٹرز ہے کل کو کوئی مسئلہ نہ پڑے کہ یہ اس کی بی بی ہے کے نہیں ہے یہ اس کا شوہر ہے کے نہیں ہے یہ چیزیں کلیر ہونی چاہیے تو کلیر کرنے کے لئے اگر کوئی بعد میں کوئی دھوکہ کرتا ہے کوئی فرارڈ کرتا ہے تو آپ گواہ لے کر آسکیں آج آپ کے پاس جو ہے وہ سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے پھر اگر سرٹیفیکیٹ پر یہ کیس ہو جائے کہ جالیے تو پھر گواہ بلائے جاتے ہیں لہٰذا گواہ ہونے چاہتے ہیں ذالکم یہ تم سب کے لیے یوازو نصیحت ہے بھی اس حکم کے ذریعے اس ان آیات کے ذریعے یہ تم سب کو نصیحت کی جا رہی ہے ہر وہ بندہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اب جو طلاق کے قوانین پر عمل نہیں کرتا اللہ کیا کہہ رہے ہیں اصل میں اس کے ایمان کا کوئی لیول نہیں سیدھی اسی بات ہے جی اللہ کہہ رہے ہیں یہ نصیحت ہر اس بندے کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہی بات اللہ نے تب کہیں سورہ وقرہ میں جب اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تمہاری عورتیں اپنے ہی شوہروں کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو تم انہیں مت رکو یہ زیادہ پاکیز اور بہتر طریقہ ہے اور یہی لفظ اللہ نے کہے یہ نصیحت تم میں سے صرف ان کے لیے ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اب ہیں تو ساری عاشق رسول پر قرآن حضم کیوں نہیں ہوتا قرآن دل پر اتنا بوجھ کیوں بن جاتا ہے اچھا اس میں خواہش بھی نہیں آتی کون سا ماں باپ نہیں چاہے گا کچھ کی بیٹی بسی رہے یہاں مسئلہ ہے فرقہ والیت ہنفی ہیں ہم یہ فکھی گروہوں کے جگڑے قرآن چھوڑ دیں گے فکھی گروہ نہیں چھوڑے اکبال ایسے ہی نہیں کہتے میں جو سربسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہیسا نماز نہ تجھے کیا ملے گا نماز جی 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 سو رانت طبیعت کچھ ہی نہیں تھی کچھ انٹرنیٹ نہیں تھی کچھ کی نہیں دیکھا نہیں نہیں ہاتھ میں سے کہنا تھا کہ سیدھے سیدھے ہیسائی ہو جاؤں کہیں کوئی بات ہے کہ سیدھے 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 ہیسائی ہو جاؤں کوئی بات ہے کہ کرسیمس میں نہ ہو کھل کا انہوں نے یہ پتا ہے کہ یہ جو ہران ہے یہ سب حق ساتھ ہے یہ کیسے کیسے نہیں ہے کہ سلاب آگیا ہے کہ کوشید کریں کہ رب اور قرآن کے اکام رب تو ہے ہی نہیں ہماری چیزی میں رب کا کوئی بتاؤں نہیں باقی یہ جو قرآن ہے نا باقی ہی اکرانے ہو جائے ہمارے جو آپ کر رہے ہیں وہ سب دوسرے نہیں نہیں پڑھو وہ دوسرا پڑھنے والا کہہ رہی ہیں نا سواب کے لئے پڑھو وزیفوں کے پر پڑھو وہ یہ کہہ رہی ہیں دیکھیں جی بات پتہ کیا ہے اسی آزمائش کے ساتھ تو ایمان والے جانچے جائیں اللہ کا فرمانہ پڑھ چکے آل عمران میں اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہم تمہیں جندت دے دیں گے نہیں ابھی تو ہم تمہیں آزمائیں گے ان آزمائشوں کے ساتھ کہ تم ہلا ڈالے جاؤ گے جس طرح پہلی امتیں آزمائیں گئیں ہلا ڈالی گئیں پکار اٹھے رسول بھی اور ایمان والے بھی اللہ کی مدد کب آئے ہیں تو اب کیا یہ آزمائش صرف صحابہ کیوں نہیں تھی نہیں یہ ہر عہد کے مسلمانوں کی ہوگی اب صحابہ کی وہ آزمائش تو ہوگی غزوہ خندق سے ہماری کس سے ہونی ہونی ہے غزوے تو ہونی رہے ہماری فتنوں سے ہونی ہے کہ ہم یعنی بے بس ہو کر پکاریں کہ اللہ جی اب ہماری لئے مدد دے اور اس میں اس تقامت دکھا ہے معذرت کے ساتھ یہ جنگ زیادہ مشکل ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ علیہ مجمعین کی عظمتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو ایک اصولی بات بتا رہی ہوں یہ جنگ زیادہ مشکل ہے کیونکہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا بیٹل والی جنگ اس میں تو پھر دشمن بازے ہوتا ہے اس میں تو دوست دشمن کی تفریق کی مشکل ہے نہیں 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 موسیقی اور ویسے بھی بہت صحیح فرمایا انہوں نے موسیقی وہ کیا اللہ کے بندے نہیں ہیں موسیقی 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 یاد رکھو اللہ کا سعودہ مہدہ ہے یاد رکھو اللہ کا سعودہ جنت ہے بہت خوبصورت بات ہے بہت خوبصورت بات ہے میری پورا قرآن ہی محبوب ہے مجھے مگر یہ میری بڑی ہی محبوب آیات میں سے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے نکلنے کا رستہ بنا دے گا سمجھ گئے بنیادی طور پر یہ بات اللہ نے کہی طلاق کے لئے کیوں نہیں طلاق میں مسئلہ حال ہوتے کیونکہ اللہ کا تقوی اختیار ہی نہیں کرتے ادھر شوہر کہتے ہیں میں تجھے طلاق دی ادھر سارے باتیں نافرمانی کو شروع ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ ذمہ دار ہے اس میں لڑکی کے ماں باپ اگر وہ ایک دفعہ اپنی بیٹی کو بٹھا کر سمجھائیں کہ بیٹے یہ تین مہینے یہیں کٹویں اور اللہ سے خیر مانگو میرا بہت سادہ سا قویسچن ہے آپ کی بچی ایک تو ہے نا کوئی بڑا مسئلہ ہے وہ تو ایک لہدہ بات ہے ان کے بچہ نہ شہی ہے یا ظالم ہے یا بد کردار ہے وہ تو اور بات ہے میں انورمل زندگی کی بات کر رہی جو نورمل طلاقی ہوتی ہیں تو نورمل مسائل میں آپ اپنی بچی کو طلاق دلوار کر کسی نہ کسی چیز پر کمپرمائز تو کرنا ہے تو ایک تو ہے نا کہ بڑے مسائل ہیں وہ تو چھوڑ دیں جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ان کے پیچھے طلاق کے لیے نا کوئی اقل مندی نہیں کیونکہ پرفیکشن اللہ کی ذات میں ہے اور پرفیکشن جنت میں مل رہی ہے دنیا میں نہیں مل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہے اور ہم کہتے ہیں آپ سب سے اچھے شوہر ہے آپ بھی بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے دیتے تھے جب پیسہ آگیا تھا تب دیتے تھے نہیں دیتے تھے نہیں دیا نا بے شک آپ کا مقصد بہت عظیم تھا لیکن آپ نے خرچہ نہیں دیا نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ بیلنس کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں کو شوہر کی انکم کے اندر راضی دہنا چاہیے اور شوہروں کو سب کچھ گھر پہ نہیں لگا دینا کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینا ہے اور ایک دفعہ ایمانداری سے اگر سوچے نا اگر ہم وہ سب کرنا چاہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں تو دنیا میں جنتیں بنانی ہیں اپنے اتنی آگئے ہیں تو جیسے ہمیں کہیں نہ کہیں پھر بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی ضرورت میں رہنا ہے اور یہ نہیں کرنا تو یہ چھوٹے بوٹے مسائل تو چلیں گے لہٰذا بات یہ ہے کہ کچھ مسائل تو بڑے ہیں جو میں نے پہلے ہی ارز کر دیئے ان کو چھوڑ کر نورمل مسائل میں خود سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا تو اللہ کی تقوی کو تھامیں گے تو اللہ تلاق کا بھی حل بتا دیں گے اللہ رستہ نکال دیں گے میں نے آپ کو دو کس سے سنائے ہیں ایسے بیشیوں کس سے آپ کو مل جائیں گے اور باقی زندگی میں جب بھی آزمائی شاہ تقوی کا رستہ پکڑے اللہ رستہ نکال دیں جب بھی مسئلے آئیں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے حالی ہاتھ تھے نا جب ان سے کہا گیا ان کے جو ساتھی تھے ساتھ بھی ربی انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا میرا ایک آدھا باغ آپ کا ایک بیوی دونوں دیکھ لو ایک کو تلاق دیتا ہوں شادی کر لو حلال تھا نا کر لے دے تو حلال تھا لیکن انہوں نے زیادہ تقوی کا رستہ چھو مانا نے کہا آپ کا مال آپ کے بھائی بچے آپ کو مبارک ہو مجھے سربزار کا رستہ رکھا دے ادھار پڑھتے جارت شروع کی پھر اللہ نے کہا ایسا رستہ دیا ماشاہ جو بھی زندگی میں تقوی کا رستہ چنے گا اللہ کریم اس کے لئے رستے کھول دیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کبھی آپ اس سیسوے سیناریو میں دیکھیں یوسف علیہ السلام بھاگے کتنا فرق پڑا ہوگا دو تین منٹ لگی ہوں گے پانچ منٹ لگی ہوں گے کشم کشم کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے آپ کے ساتھ فیزیکل ریلیشن نہیں بنانا حرام ہے زنا ہے میں نہیں کروں گا اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو روکنا چاہا یعنی پکڑنا چاہا یوسف بھاگے کتنی دیر لگی ہوگی اس میں کوئی دو تین منٹ اور دروازہ کھولا تو آگے اس کا شوہر کھڑا تھا اب ایک منٹ جس کو ریبرز کر کے دیکھیں اگر یوسف آخر کبھول کر لیتے تو کیا اس کا شوہر نہ آتا آ جاتا نا اور یوسف رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے تب سیچیویشن کیا ہو جب انہوں نے تقوی خیار کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں پھر کہاں سے کہاں پہنچایا شوہر نے تو ان کی آنا ہی تھا وہ تو لکھا ہوا تھا لہذا فرق صرف اس بات کا پڑتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں فرق اس بات کا نہیں پڑتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اگر ہم تقوی کی راہ پر کھڑے ہیں تو پھر رستیں نکل آئیں گے پھر اللہ انس یوسف کو جس پر جھوٹا الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا انہیں وزیروں پر بادشاہ بنا کر پٹھاتے ہیں اور ان کی جررت نہیں ہوتی کہ وہ چون کر سکتے ہیں وہ ساری وہی وزیروں کی باڈی تھی اور یوسف علیہ السلام کے حاکم بننے پر کوئی چون بھی کر سکا نہیں کر سکتے ہیں تو باق یہی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے مسئلہ کوئی آئے مسائل آئیں گے زندگی ہے مسائل آئیں گے تو جب بھی مسئلہ آئے تقویٰ کا راستہ چھوئے اللہ اس مسئلے سے نکلنے کا راستہ دے دیں اور اگر اپنی مرضی کریں گے تو پھر اللہ چھوڑ دیں گے جاؤ کرو جو کرنا کرو پھر ہو سکتا ہے نکل آئیں ہو سکتا ہے پس سے اور نکلنے میں بھی پھر کیا کچھ گوا کر نکلے کون جانے وہ فراز کہتے ہیں نا کیا بتاؤں محبتوں میں فراز کیا گوایا ہے کیا ملا ہے مجھے تو یہ اللہ کوئی بتا تو تقویٰ کیا ہے تقویٰ جو فیصلہ کرے اللہ کے خوف سے اللہ کے قانون کے مطابق کرے تو بس تقویٰ اختیار کر لیں ہر چیز تقویٰ والوں کے لئے غدلی المتقین اندن اللہ حمال متقین اور آپ اللہ فرما رہے ہیں میں متقین کے لئے رستے نکال دیتا تو تقویٰ پر کھڑے ہو جائیں رستہ نکالنا اس کا کام ہے وہ جیسے چاہے نکال دیتا پھر وہ چاہے جبرائیل کو بھیجیں چاہے وہ کسی بندے کو اٹھا کر لائیں وہ پھر کام کروا دیتا ہاں یہ ہے تقویٰ کی آزمائش کیسے ہوگی نہیں کس طرح بتا چلے گا کیا متقین ہیں کہ نہیں تھوڑا پریکٹیکل ہوگا نا یہ نہیں ہے کہ ادھر مجھ سے بات نکلی ادھر مسئلہ حل ہو گیا تھوڑا دن تو اللہ بھی دیکھیں گے نا ہمیں کہ ہم قائم بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں اس کے بعد ہی ہوگا دیکھیں یوسف علیہ السلام کو مصر کا تخت دینے سے پہلے اللہ نے جیل میں بھی تنے سال رکھ کر دیتا تو ٹھوک بجا کر تو اللہ پھر دیکھیں گے رہذا یہ بات نہیں ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے اللہ کی مرضی ہے چاہیں تو اللہ فوری حل کرتے ہیں چاہیں تو تھوڑا ٹائم لگ جائے تو پھر تقویٰ پر قائم رہنا یہ نہیں لوگ کرتے ہیں نا اسی سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہونزرائی بھی کر کے دیکھ لی تو وہ اقبال کہتے ہیں نا جباب شکوہ میں کسی یک جائز سے بہد غلامی کر لو امت احمد مرسل کو مقامی کر لو کہ مجھے چھوڑ کر کوئی اور ڈھونڈ لو ملتا ہے تو تو ہم تو ہمارے لوگ تو ہی کرتے ہیں کہ جی بڑی نمازہ پڑیاں بڑے دعاں کیتیاں بڑا کچھ کیتاں یہ نہیں پرسنل میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ کہیں گی تاویز نہیں پہناو ہے کیوں آپ فلان بابا جی کے پاس جاتے ہیں آپ اللہ سے مدد مانگے آپ نفل حاجت پڑے نے بڑے نفل پڑے بڑیاں تصویہ پڑیاں کچھ نہیں ہویا تو پھر آپ نے رب بدل لیا رب بدل لیا اور کیا مطلب ہے آج تک وہ خاتون مجھ سے بات نہیں کرتی کیوں میں نے ان سے میں نے کہا پھر اس کا مطلب کیا میں سمجھو آپ نے رب بدل لیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کہا میں تھوڑی کہہ رہی ہوں آپ کر رہی یعنی آپ نے نفل حاجت پڑے ایک عرصہ آپ نے تصویہ پڑی کام نہیں ہوا اب آپ ایک اور بندے کو کانٹیک کریں کس لیے دو باتی ہیں یا وہ رب ہے اللہ کا ہم سے رماز اللہ نہیں ہے تو پھر وہ رشوت لے کر کام کرا سکتا ہے جیسے آپ کی اداروں میں ہوتا ہے آپ کو اللہ کا دپارٹمنٹ بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ کی دپارٹمنٹ چلتے ہیں کہ پروپر چینل کام نہیں ہو رہا گہس کا میٹر نہیں لگ رہا پیسے دے کر رشوت دے کر لگوا رہا آپ پہ لگتا ہے اللہ کے ہاں بھی ایسا ہو سکتا آیت القرصی نہیں پڑتے کیا سوچا ہے اللہ کو بات وہی ہے انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسی پہچانی چاہیے اللہ والے سیاسی تماشی مقابل اللہ والے شباشریف نولادن اللہ والے سلاب ہی روک لندے پہی پہلے ہی مرے ساں ہو کہنے لے قبے نولادتے پہی یہ سانوسا سلاب آنا قبے نولادتے ہیں پہلے ہی مرے پہیساں اٹھ تو قبے نولادتے پہ گئی اللہ لے سلاب روک لندے تونسہ شریف کیوں ڈوب گیا وہ تو ہے تونسہ شریف کوئی صرف تونسہ نہیں کہتا اس کو تو کیوں ڈوبا تونسہ شریف کہاں گئے تونسہ شریف والے روکتے ہیں نا تونسہ شریف کو ڈوبنے سے تراچی کیوں ڈوب گیا کہاں گئے عبداللہ شاہ غازی چھٹی پر گئے ہوئے ہیں روکتے ہیں نا سلاب آنے کے بعد بیان کیسے آئے ہاں لاہور والوں سے بیان لے لیں کیونکہ لاہور والے بیان واضح دے رہے ہیں کہ لاہور کو بچا لیا ہے داتا صاحب تو لاہور والوں کا بیان لے لیں تو ان سے شریف والے تو بیان دے رہے ہیں حالت میں نہیں ہے اس پر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم محید ہیں تو باق یہ ہے جی تقویٰ اختیار کریں گے تو اللہ ہر مسیبت سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے حرام ہے جب جب رہے ہیں آپ نے وہ بائٹ پھینک دی اور کہا لوگوں کھانے میں زہر دو صحابی تھے جنہوں نے تین چار چار بائٹس کھالی تھی وہ دونوں بیچارے مر گئے ابو بکر نے ایک نوالہ کھایا تھا آپ نے بھی ابو بکر نے کھایا نہیں تھا ابو بکر کے سب موہ میں تھا انہوں نے اس کے پھینک دیا باقی کوئی کسی نے نوالہ توڑا تھا کسی کوئی موں میں رکھ رہا تھا کسی اور نے نہیں کھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ جی ایک منٹ پہلے بتا دیتے ہیں ایک منٹ پہلے کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ تقدیر ہے اور پھر آپ نے کتنا دم کیا کتنا دم کیا خود کو اچھا ابو بکر کو آپ نے ابو بکر بیمار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے موں میں اپنے اتنا ٹھوک ڈالا اچھا ابو بکر ٹھیک ہو گئے اور ابو بکر ٹھیک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو سال چار مہینے گیارہ دن زندہ رہے آخری آپ کی جو زندگی کا مہینہ تھا آپ کی طبیعت بگڑی تو عطیبہ نے چیک کیا اور کہا کہ زہر کا اثر لوٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوک سے ان کو شفاہ ہو گئی آپ کو کیوں نہیں ہوئی آپ کا دھوک تو آپ کے اندر تھا اللہ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کرتے رہے علاج کرایا ہجامہ کرایا سب کچھ کرایا فرق نہیں پڑا آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ اللہ جی میں نے ہی شفاہ نہیں مل دی تو سبت کیونکہ یہ اللہ کی آزمائش ہے یہی تو اللہ آزمائی کر دیکھتے ہیں میرا بندہ کتنا مقنس ہے تو جب آپ آزمائے گئے ہماری اوقات کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے لہذا جب کوئی تکلیف آکر ٹھہر جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ ٹھوک بجا کر دیکھ لیں اور اچھا کر کے دیکھیں تو اللہ رب کریم ہر تقوہ خیار کرنے بالکلیے رستہ نکال دیتا ہے بادل تیز آ رہے ہیں تو میں بات ختم کرتی ہوں اسی آیت سے کل دوبارہ شروع کرے گی سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستخفرک و نتوبو علیکہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقا موسیقا